عام شراب تو بے ہوش کر دیتی ہے وہ تو انسان کو سنسلس کر دیتی ہے لیکن یہ کیسی شراب ہے جو آپ کو سنسلس نہ کرے بلکہ صحیح معنی میں ہوش میں لے آئے اور آپ کو جوان کر دے آپ کے جو ذہنی اور جسمانی بڑھاپے ہیں انہیں ختم کر دے جو انگور کی شراب سے بھی زیادہ جوان کرنے والی ہے وہ کیا ہے فرماتے ہیں وہ پیر رومی کے مٹکے کی شراب ہے بیا کے من زی خمے پیر روم آوردہ رومی کے مٹکے کی شراب ہے یا اس کے باتوں کی شراب ہے یا اس کے خیالات اور اس کے خوبصورت مضامین کی شراب ہے آئیں کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں آپ کو رومی سناتا ہوں آپ کی زندگی کی تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی آپ کی کمزوریاں بھی ختم ہو جائیں گی بڑھاپے بھی آپ کو خیر بات کہہ دیں گے آپ پھر اس سے جوان ہو کے اٹھیں گے کہ سہرگہ زے جوانے زے کنارے تو جوان برخزم تو ایک طرف تو یہ انتظام ہو رہا ہے تو وہ خانقہ کا نظام چلانا بھی کوئی کم اہم سلسلہ نہیں ہے چونکہ وہ عملی زندگی میں موجود لوگوں کی اصلاح ہے اور مدارس جو ہیں وہ ایک رسمی انداز ہے کہ وہ دیر پا نسلیں جو ہیں ان کی بنیادیں درست کرنے کا ایک سسٹم اور نظام ہے لیکن جو پریکٹیکل لائف میں ہیں تو ان کی اصلاح کون کرے گا مدرسوں میں تو وہ نہیں پڑھ سکے وہ اپنی اصلاح کا اس انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی سے اپنے ذہن منور نہیں کر سکے بندوبست نہیں کر سکے تو ان کے لیے یہ جو محافل سجدی ہیں اور آج کی یہ عظیم و شانکان فرنس جو ہے یہ اس حوالے سے ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پریکٹیکل لائف میں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے چونکہ جس دن عملی زندگی والا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس کے گھر میں تبدیلی کل سے نہیں آتی آج سے آتی ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ سالوں بعد جب عملی زندگی میں جائیں گے تو وہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے لیکن جو بابہ ٹھیک ہو جائے گا بابے کے بچے آج ہی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ بچے جو ہیں جو اس کے زیر کفالت افراد ہیں ان پر اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ آج سے ہی پڑھنا چروع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمایا اور جن احباب نے دام در میں سخنے یہ بزم سجائی ہے اپنا اس سے شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا کی بھرائیوں سے نوازے اور یہ مسائی جبیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و مذہو فرمائے حاضر محترم آج کے جو خوبصورت حوالہ ہے آپ کو بتا ہے وہ مومن کے ایمان کی بنیاد ہے بلکہ پہلا قدم بھی وہی ہے اور آخری قدم بھی ہوئی ہے چونکہ مومن کے لئے سب کچھ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے دل کا قبلہ بھی حضور ہیں اس کی فہم کا قبلہ بھی حضور ہیں اس کے سمجھ کا قبلہ بھی حضور ہیں اس کی آنکھوں کا قبلہ بھی حضور ہیں اس کی سماتوں کا قبلہ بھی حضور ہیں اس کی پسند کا قبلہ بھی حضور ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا یہ بنیادی تعلق ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کے ساتھ جو قرآن استوار کرنا چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لئے عصوہ حسنہ ہے وہ عصوہ حسنہ کب ہوگی کہ جب اس نمونے کو صبح شام ہم دیکھنے والے ہوں گے وہ صبح شام ہمارے سوچوں پر ہمارے فہم پر ہماری تمام تر پسند کا مرکز اور محور ہوگا اور اس کو مزدر سمجھیں گے ہر خیر کا اور ہر رہنمائی کا اور ہر روشنی کا تو پھر ہی وہ عصوہ حسنہ کا حق پورا ہو سکتا ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا عاظرین محترم کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ بدبختی ہے بدقسمتی ہے اس علاقے میں بسنے والوں کی کہ ایک ایسا مسئلہ جس پر امت کا اجماع ہے قرآن بالکل کلیر ہے جس پر حضور کی حدیثیں بالکل کریا ہیں سینکرو آیات بلکہ پورا قرآن اس پر شاہد ہے پورا قرآن شاہد ہے اس حوالے سے کہ پورا قرآن جو ہے اس کی زمانت اللہ نے دی ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُون اس کلام کو اتارا بھی ہم نے ہے اس کو قیامت تک محفوظ بھی ہم نے رکھنا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے تو لہذا یہ پورا قرآن حضور کی آخری نبی ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی چونکہ اس سے پہلے جتنی کتب آسمانی آئی ہیں قرآن قریب نے فرمایا وَالربانیونَ وَالأحبار بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ قِتَابِ اللَّهِ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا اس سے پہلے جتنی کتب آئی ہیں وہ ترات ہے وہ ضبور ہے وہ انجیل ہے یا دیگر آسمانی کتب ہیں احادیث میں جن کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی یہ واحد کتاب ہے قرآن کریم جو خالق نے وعدہ فرمایا سورة حجر کی آیت نمبر نو ہے جو کہتی ہے کہ قیامت تک اس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ذمہ ہیں اس کی کسی مفسر کی کسی مفقر کی ڈیوٹی نہیں کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھے گا وہ قرآن کو سمجھے وہ قرآن کو پڑھے قرآن کو سمجھے قرآن پر عمل کرے قیامت تک والی انسانیت کی یہ ڈیوٹی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا اور اس کا اعلان فرما دی لہذا جب قرآن محفوظ ہے تو یہ خود بتاتا ہے کہ جب قیامت تک یہ کتاب محفوظ ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ نبی اس وقت آتا رہا ہے جو تاریخ نبوت ہے جو تاریخ رسالت ہے وہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی تب بھیجتا ہے جب نبی کی ضرورت ہو یہ کوئی ایسا معمول کا کام نہیں ہے کہ جو چلتا رہے یہ تو بڑا اہم کام ہے لوگ بھی چنے جاتے ہیں ان کا زمانہ اور عدوار بھی چنے جاتے ہیں کہ کب ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان خاص بندوں کو منتخب فرمایا اور پھر انہیں اپنا پیغام دیا یا پچھلا پیغام جو کسی حوالے سے کسی وجہ سے اس میں تحریف ہو گئی تھی چینجز ہو گئی تھی لوگ انہیں الٹریشن کر لی تھی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کر لی اور پھر کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جب اس طرح کی تحریف ہوئی الٹریشن ہوئی تو پھر اللہ دوسرا نبی بھیجتا تھا تاکہ وہ الٹریشن کو ختم کرے اور پھر سے نئے انداز میں لوگوں کو اللہ رب العزت کے اس حقیقی اور سچے اور سچے کلام کی طرف بلائے جس میں کوئی شک کو شبہ نہ ہو اب جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے بعد یہ وعدہ کر لیا کہ اس کی قیامت تک میں نے حفاظت فرمانی ہے اور اس پر امت میں تو امت اپنی جگہ رہ گئی انسانیت میں بھی کسی پڑھے لکھے شخص کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا کلام نہیں ہے آپ مستشکین کو پڑھیں اور یہ انٹلیسٹ کو پڑھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کا دیا ہوا کلام نہیں یہ اعتراض تو نے کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں حضور نے خود لکھ کے نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا یہ اعتراض تو ہے لیکن یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا کہ یہ وہ لفظ نہیں ہے جو حضرت ابو بکر نے سنے تھے یہ وہ کلام نہیں ہے جو سب سے پہلے حضرت عمر حضرت عثمان سیدنا علیہ المرتضی نے سمات فرمایا تھا یہ وہ کلام نہیں ہے جو حسن حسین نے حضور کے کندوں پر سوار ہو کے سمات فرمایا تھا اور حالت نماز میں حضور کے کندوں پر سوار ہو کے حضور کی مبارک آیات مبارک لبوں سے سنتے رہے یہ اعتراض کسی نے نہیں کی آج تک کہ یہ وہ کلام نہیں جو حضور نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا یا اہلِ بیتِ ادھار کو عطا فرمایا اس پر دشمن بھی اعتراف کرتا ہے کہ قرآن آج تک ہے وہی جو چودہ صدیوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا اس پر کوئی شکل نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی وہ عملی شکل ہے کہ آج تک کوئی دشمن بھی نہیں کہہ سکا کہ یہ وہ کلام نہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام نے جو کلام دیا مومن تو مومن کو غیر مسلم بھی اس پر اعتراض تک نہیں کر سکتا تو اس لیے اِنَّا لَهُوا لَحَافِظُونَ پورا قرآن آقا کریم علیہ السلام کی محفوظ ہو کر حضور کی ختمِ نبوت پر آپ کی آخری نبی ہونے پر دلیل ہے اور پھر اس کی بہت سی آیات قرآن کریم کی جو بہت واضح اعلان فرماتی ہیں انہی میں سے ایک آیت کریم میں نے آپ کے سامنے دو آیات کلاوت فرمائی ہیں بلکہ تین ہیں سورت جمعہ کی مدنی سورت ہے اس کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ آیتیں اعلان کرتی ہیں کہ قیامت تک کسی نئے معلم و مبلع کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو گمبد خزرہ کا مدرسہ قیامت تک کھلا رہے گا استاذ بھی موجود ہوں گے علم بھی موجود ہوگا روشنی بھی موجود ہوگا یہ قرآن کی آیتیں اعلان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کر آیا لوگوں کے سامنے جو مبارک قرآن کا طریقہ ہے اللہ رب العزت کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے جو زمین و آسمان میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کی ہر جگہ حمد و سنا ہو رہی ہے کائنات کا ہر ذرہ جس کی تعریف کر رہا ہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصِبِّحُ بِحَمْدِهِ وَالَاكِلَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ قرآن فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بڑھ رہی ہے اگر آپ کو سمجھنا آیت اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز ذکر سے محروم ہے اور غافل ہے اب آپ یہاں تشریف فرما ہے جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہر چیز حالت ذکر میں ہے کوئی چیز غافل نہیں حضور نے فرمایا کہ غافل یا آسی جن ہو سکتے ہیں یا آسی شیاطین اور آسی انسان ہو سکتے ہیں ان سو جن جو آسی ہیں جو گناہگار ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کے رسول کو نہ جانتی ہو اور جو رب کو نہ جانتی ہو ہر چیز اللہ کی تسبیح میں اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہر چیز جس کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ اللہ ہے کون اس کی مبارک تعریف کیا ہے اس کا تعارف کیا ہے وہ اپنی شانِ کریمی کے مطابق اپنے مبارک تعارف میں یہ اگلے مبارک کلمات اتا فرما رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے الامیین میں انپڑھ لوگوں میں اپنا نبی مبوض فرمایا اور نبی کی چار ڈیوٹیاں بیان فرمائے گئے یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ آپ کی یہ مبارک ڈیوٹی ہے بطور نبی اور رسول کے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر سنائیں قرآن کی تلاوت فرمائیں ویزکیہم ان کے قلوب کو ان کے دلوں کو پاک فرمائیں ان کے میل دور فرمائیں ان کی قدورتیں دور فرمائیں دلوں کی جو دلالتیں ہیں دلوں کے اندر جو گمراہی ہیں انہیں ختم فرمائیں یہ میل نکال کر ان کے اندر ایمان کا سوجرہ اور نور پیدا پڑھ کرنا ویعلمہم الكتاب والحکمہ اور حضور کی ڈیوٹی ہے تیسری کہ آپ اس کتاب کی تعلیم عطا فرمائیں قرآن سمجھیں اپنے غلاموں کو والحکمہ اور صرف قرآن ہی نہیں کائنات کا ہر خیر وزجم ہر دانائی ہر حکمت اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اتھر پر اتاری ہے انظر اللہ علیق الكتاب والحکمہ کتاب بھی حضور نے سمجھانی ہے اور حکمت اور وزجم بھی قیامت تک کی انسانوں کو آقا کریم علیہ السلام نے اس کا علم اتا فرمانا ہے پہلے ذکر ہے الامیین کا جن کے لئے کہا گیا وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالِ مُبِينَ جو اس سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے لیکن جب حضور کی صحبت نصیب ہو گئی جب آپ کا قرب نصیب ہو گیا تو ان چار مبارک فرائز منصبی سے حضور علیہ السلام نے ان کی دلالت کو ان کی گمراہی کو دور کر کے انہیں ایمان کا سوجلا اور نور عطا فرما دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا جو خود مردے تھے مرے ہوئے تھے وہ لوگوں میں زندگیاں بانٹنے والے بن گئے حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی خاص مسئلہ میں سوال ہوا تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمائے وہ سفر کی نماز کا مسئلہ تھا قصر کا اس نے کہا کہ قرآن میں خوف کا ذکر تو ہے کہ اگر خوف کی حالت ہو تو نماز میں قصر کرنی چاہیے لیکن قرآن میں سفر کا ذکر تو نہیں کہ انسان سفر کی حالت میں ہو تو پھر بھی وہ چار رکعت کی دو رکعت پڑے تو آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے تو حضرت ابن عمر نے فرمایا انما نفعلو کما رائینا ہو یفل سجن اصلا جی میں سجنہ کو کرندہ رٹھے اصلا ہوں کرندے ودے ہمارا سارا دین محمد عربی کی ذات گرہ میں اصلا سجن وقعی ودے ہم نے اپنے محبوب کو یاد کیا ہے سارا قرآن بھی حضور نے سمجھانا ہے ساری وزدم اور حکمت بھی حضور نے عطا فرما اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا ہم نے اس ہستی کو یاد کر لیا ان کے صبح و شام یاد کر لیا اور یہ امت مسلمہ کی ایک انفرادیت ہے ایک امتیاز ہے انہیں کہا گیا اگر آپ قرآن کے عالم اور ماہر نہیں بن سکتے اگر آپ تفقہ فی الدین حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ حضور کی حدیث نہیں پڑھ سکتے علوم الحدیث یا علوم القرآن نہیں پڑھ سکتے آپ فقہ اور رسول فقہ پر محارت اور ایکسپرٹیز حاصل نہیں کر سکتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کسی ایسے فقیر کے قدموں کو اپنا مرشد اور قبلہ بنا لیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہو آپ اسی کے قدموں کے نشانوں پر قدم ٹکا کے چلنا شروع کر دیں یہ فقیر بھی آپ کو اسی منزل پہ پہنچائے گا جس منزل پہ محمد عربی کی عطاف ربودہ قرآن و عدیث نے پہنچا یہ امتیاز ہے آقا کریم علیہ السلام کی امت کا کہ قرآن ان کی راہ دکھا رہا ہے جو اس ان مبارک کلمات میں بھی اگلی آیت آ رہی ہے کہ قرآن ان کی راہ دکھا رہا ہے کہ اب قیامت تک نیا نبی تو نہیں آنا لیکن یہ ماں سمجھنا کہ دنیا کو اللہ تعالی ہدایت سے محروم رکھے گا قرآن اللہ نے محفوظ رکھا قرآن سمجھانے والی حضور کی سنت اور سیرت اور حضور کی زندگی اور حضور کی حدیث کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھنے کا احتمام و انسلام فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ قرآن کے اس وعدے میں اللہ کا قرآن بھی شامل ہے انہا لہو لحافظون میں اور حضور کی حدیث بھی شامل ہے حضور کی زندگی بھی شامل ہے کیونکہ حضور کی زندگی کے بغیر قرآن کے کسی لفظ کا تعیون ممکن ہی نہیں خصوصاً احکام کی اور عبادات کی جو آیات ہیں جب تک حضور اس کی وضاحت نہ فرمائے صرف چار چیزیں آپ دیکھ لیں نماز روزہ و حج زکاة اگر قرآن پورا پڑھیں اور ہزار دفعہ پڑھیں لیکن آپ نماز کے معنی کا تعیون نہیں کر سکتے جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ آپ کا مرشد اور امام نہ بنے آپ سوم کے معنی کا روزہ کے معنی کا تعیون نہیں کر سکتے آپ زکاة کے معنی کا تعیون نہیں کر سکتے آپ حج کے معنی کا تعیون نہیں کر سکتے اس لئے کریم نے فرمایا تھا نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن کہتا ہے قیم السلا یہ ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ نماز کا معنی دعا مانگنا بھی ہے رحم کرنا بھی ہے کئی اور معنی ہے اب اللہ تعالیٰ کس چیز کا مطالبہ فرما رہا ہے حضور نے فرمایا مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں وہی نماز ہو اب یہ دیکھنا کب تھا غلاموں نے حالت نماز میں حضور کو دیکھنا تھا حضور نے ایسا نہیں کیا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہوں اور حلقے کی صورت میں جیسے حضور کی حدیثیں سنتے تھے غلام اس انداز میں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو کیسے دیکھا ہے حضور نے نماز شروع کی غلاموں نے بھی نماز شروع کی پیچھے لیکن چونکہ نماز پڑھنا حضور نے سکھایا نہیں کہ میں جب نماز شروع کروں گا رفع یدین کے بعد میں نے کیا کرنا ہے حضور نے نہیں بتایا تو انہیں کون بتائے گا ان کو اپنی آنکھیں بتائیں گی کہ سجان کے کرندے پر اپنی آنکھیں آنکھوں کا قبلہ توجہات کا قبلہ وہ تو چہرے کا قبلہ تو اللہ کا گھر ہے قابت اللہ آنکھوں کا قبلہ حضور کی ذاتِ گرامی حالتِ نماز میں آنکھیں کہاں ٹکی ہیں حضور کے چہرے انور کو دیکھ ادھر والے بھی دیکھ رہے ہیں ادھر والے بھی دیکھ رہے ہیں چونکہ سب نے ویسا کرنا ہے جیسے محبوب کریں اب ظاہر ہے اگر ویسا نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی حالتِ نماز میں حضور کو دیکھتے رہنا یہ ایک دو وقت کی بات نہیں کہ ایک دفعہ نماز سیکھ گئے تو بات ختم ہو گئی چونکہ حضور نے ہمیشہ ایک طرح نماز نہیں پڑھی حضور نے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں نماز پڑھی یہ جتنے اختلاف ہیں فقہائے کرام کے وہ کیوں ہیں ایمہ مجتہدین کے اختلافات کیوں ہیں اس لیے ہیں کہ سارے کام سارے انداز میرے کریم آقا کے ہیں لہذا صحابی کو حضور کی آخری نماز تک اپنی آنکھیں حضور کے ذاتِ گرامی پر آپ کی ذاتِ گرامی کو قبلہ برانت آپ کی ذاتِ گرامی پر آپ کے مبارک وجود پر آنکھیں مرکوز رکھ لیتی کیونکہ پتہ نہیں کل تک تو ایسے نماز پڑھی ہے پتہ نہیں آج کیسے نماز پڑھتے آج رفعہ دین ایک ہی دفعہ کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں آج ہاتھ بانتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اگر بانتے ہیں تو کہاں بانتے ہیں رکو کا انداز کیا ہے آج سجدے کا انداز کیا ہے جلسہ استراحت فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے ہیں قومہ اور جلسہ تو ہے سب کرتے ہیں لیکن ایک جلسہ استراحت ہے وہ خاروط کی حدیثوں میں آج حضور کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو حضور میں پریشان ہونا کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حضور کی سنتیں ہیں اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا بڑا خوبصورت اصول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جامع ترمزی کی لیالی انی منکم اولو الاحلام وننہا حضور نے فمایا میرے قریب وہ کھڑے ہوا کرو جو صاحبِ بسارت بھی ہو اور صاحبِ بصیرت بھی ہو اولو الاحلام وننہا یہ اقل و دانش والے صحابہ جنہیں چن چن کر حضور اگلی صف میں کھڑا فرماتے تھے ویسے تو آپ جانتے ہیں پہلے مردوں کی صفے ہیں پھر بچوں کی ہیں پھر عورتوں کی ہیں لیکن اگلی صف جو ہوتی تھی جس صف کی ساری نظروں کا قبلہ حضور کی ذاتِ گرامی ہوتی تھی ان کے سامنے کسی کا سر بھی آڑ رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا ان لوگوں کو حضور چن کر اپنے غلاموں میں سے اگلی صف کا حصہ بناتے تھے تو حضرتِ امامِ عاظم فرماتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو لیں گے سجنہ نے جب کوئی اگلی صف دے ویچ کھڑے ہونے دے قابل سمجھا ہے حضور کے قریب ہونے کے قابل تھے جو لوگ ہم ان سے حدیث لیں گے ہم ان کا عمل حضور کی عمل کے طور پر اور وہ کون ہیں خلفاءِ راشدین ہیں حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود ہیں کسیر الملعظمہ صحابی تئیس برس تبلیغی زندگی ہے حضورﷺ کی اور تئیس سال حضورﷺ کے صحبت میں رہنے والے صحابی حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود ہے تو اس طرح پھر دیگر امام کے اپنے اصول ہیں ترجیح کے تو یہ ترجیحات امام نے اپنے طور پر اور جس کے جو اصول ہیں ہم ان سے اسلام کرتے ہیں لیکن ہم جس حضرتِ کی تقلید کرتے ہیں ان کے اصول پر بھی ہمیں ناز ہے چونکہ میرے قریب آقا نے جن کو اپنے قریب کھڑے ہونے کا حکم فرمایا کہ وہ بسارت والے بھی ہوں اور بصیرت والے بھی ہوں چونکہ ہر ایک کا مشاہدہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتا اور جو کچھ بندہ دیکھئے اس کا فہم اور سمجھنا اس سے موتی کشید کرنا اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا انیلیٹیکل ایبیلٹی اس میں بھی سارے لوگ برابر نہیں لہذا جو دیکھنے والے تھے اور دیکھنے کی انتہاج یہ تھی کہ بخاری شریف میں کتاب اسرح میں حدیث ہے کہ جب صحابی سے پوچھا شاگرد نے کہ آپ کہتے ہیں کہ زہر اور اثر کی جو آخری دو رکعتیں ہیں ان میں صورت فاتحہ پڑھنی ہے صورت فاتحہ کے بعد اور صورت نہیں ملانی تو کیا حضور نے حکم فرمایا تھا یہ تفصیل دیگر حدیث میں ہے اور بخاری میں اس کا اجمال موجود ہے کیا حضور نے حکم فرمایا تھا بھے حضور کا واضح حکم تو موجود نہیں کہ ان دو رکعت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد اور کچھ نہیں پڑھنا تو صحابی کہتے ہیں نہیں ہم نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ نے صورت فاتحہ پڑھئے آگے کچھ نہیں پڑھا تو اب دوسرا جو سوال تھا شاگرد کا وہ بھی بالکل جنرل سوال ہے اس نے کہا کہ یہ تو سرری نمازیں ہیں آہستہ حضور پڑھتے تھے تو آہستہ پڑھنے کا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور صورت فاتحہ پڑھئے کوئی اور صورت نہیں پڑھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں پتہ چلا کہ حضور کی داری مبارک جب ہلتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ حضور الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں ہم داری کی مبارک حرکات سے جان لیتے تھے ولد دالین بھی کہہ دیا ہے آمین بھی کہہ دیا ہے آگے کچھ نہیں پڑھا اللہ اکبر کہا ہے تو ہمیں یقین تھا صورت فاتحہ پڑھی ہے کیونکہ صورت فاتحہ کی ہر آیت پر حضور کی داری مبارک کی حرکت سے ہم واقف تھے کہ داری یوں ہلے تو یہ ولد دالین ہوتا ہے اندازہ کریں جنہیں اس انداز میں حضور کو دیکھا ہے اور حضور کا چہرہ مبارک بھی ان کی طرف نہیں ہے جب حضور کی پیٹھ ہو تو داری مبارک دیکھنے کا انداز یہ ہے تو جب حضور کا چہرہ ہوتا ہوگا تو پھر دیکھنے کا انداز کیا ہو یہ مشاہدہ ہے ان غلاموں یہ دیکھنے کی انتہا ہے اس لیے انہوں نے دیکھا بھی کمال ہے اور پھر دلوں میں سانبھا بھی کمال ہے کوئی بات حضور کی نہیں بھولے سب کچھ بھول گیا لیکن جو کوئی حضور نے فرمایا اس میں سے کچھ نہیں بھولا اس لیے جس صحابی کو جس عمر میں بھی کوئی شخص آیا حضور نے فرمایا تھا کہ میری باتیں سننے کے لیے تم سے دور دور کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے کتاب العلم میں تمام قطب حدیث میں یہ حدیثیں موجود ہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں دیگر کئی صحابہ سے کہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے میری باتیں سننے کے لیے تو میری باتیں سننے والے جب بھی آئیں یہ نہ کہنا کہ یہ بھی کوئی آنے کا ٹائم تھا یہ دوپہر کا وقت ہے یہ تو سونے کا وقت ہے یہ رات ہے اس وقت تو میں آرام کرتا ہوں یہ تو میرے کمانے کا وقت ہے فرمایا میری باتیں سننے والے جس وقت بھی آئیں لبیک کہہ کر ان کا استقبال کرنا یہ حضور کا حکم ہے اور غلاموں کا طریق کیا تھا صحابہ کا انداز کیا تھا کہ جب بھی کوئی آتا کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ آنے کا وقت نہیں ہے جو حضور کی باتیں سننے کے لیے آیا ہے صبح بھی حاضر ہیں رات بھی حاضر ہیں شام کو بھی حاضر ہیں دن کو بھی حاضر ہیں اور جب بھی کوئی آتا صحابہ اکرام کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں وہ فرماتے تھے مرحبا بے وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا آپ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی حضور نے پہلے وسیعت فرما رکھی ہے کہ میرے یار آئیں گے میری باتیں سننے کے لیے آئیں گے لہذا جب وہ آئیں تو پھر باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ مرجوع ہو جائیں راجے صرف میرا غلام ہو جو میری بات سننے کے لیے آیا یہ مقام ناز ہے اس کا جو پیاسہ ہو کر حضور کی بات سننے کے لیے گھر سے نکل کر حاضرین محترم آقا کریم علیہ السلام کے یہ غلام جنہوں نے دیکھا بھی کمال ہے پھر یاد بھی کمال رکھا اور پہنچایا بھی کمال ہر باب میں انتہا کر دی ہے تو ان ہستیوں میں جو اولوال احلام منواہ ہیں جو زیادہ بہتر دیکھنے والے تھے میرے کریم آقا نے انہیں اپنے قریب رکھا لہذا جب ترجیح کی بات آئی سب صحابہ اکرام کی بات جو ہے ہماری آنکھوں کے سرمہ ہے اور دل کا نور ہے لیکن جب ترجیح دیں گے تو امام آزم فرماتے ہیں ہم اس کو ترجیح دیں گے جس کو ترجیح دینے والے نے ترجیح دی تھی جن کو حضور نے ترجیح دی تھی ہم اس کی بات کو ترجیح دی تو یہ وہ حقائق ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مکمل زندگی محفوظ ہو گئے انہا لہو لحافظون کی صورت میں کہ اللہ نے محبوب کو وہ غلام عطا فرمائے جن کی آنکھیں نہیں تھیں وہ ایسے کیمرے تھے جنہوں نے مووئنگ فوٹاگرفی کی ہے حضور علیہ السلام کی سٹل فوٹاگرفی نہیں ہے وہ موووئنگ ہے آپ حدیث پڑھنا شروع کریں چلتا پھرتا آپ کو پورا منظر آپ کے نظروں کے سامنے جاگ جائے گا اس لئے ہر حدیث میں صرف انہوں نے جو میٹر تھا یہ جو نفس مضمون تھا صرف وہ نہیں پہنچایا اگر حضور ہنسے ہیں تو حضور کی ہنسی بھی محفوظ ہے اگر حضور نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو یہ بھی ذکر ہے وہ آخذ زمبید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہمارا حضور کی ہاتھ پکڑنے سے تو نفس مضمون کے باب میں کوئی کام نہیں ہے اس سے کوئی کام نہیں کہ حضور ہنسے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں آپ کا کام ہو نہ ہو ہمارا تو سارا کام محمد عربی کی ذاتِ گرامی ہے لہٰذا آپ تب سمجھیں گے جب احادیث سے اپنے قلوب و ازان کو مربع کریں لہذا اس لئے صحابہ اکرام علیہ مرد زبان حضور کی ہنسیاں بھی بتاتے ہیں اور صرف ہنسی نہیں بتاتے کہ حضور کتنا ہنسے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں حتی بدت نواجز ہو اتنا ہنسے ہیں کہ آپ کے سارے دندان مبارک سارے موتی آمنے دیکھ لئے حتی بدت نیاب ہو آپ کے سامنے والے دانتوں کی زیارت کر لی اتنا ہنسے ہیں کبھی صرف توسمہ کا لفظ ہے کبھی صرف داہکہ کا لفظ ہے یعنی حضور کی ہر مسکراہت محفوظ کی گئی ہے اور ایسے محفوظ ہیں گویا آپ کیمرے سے اور فلم دیکھ رہے ہوں اس انداز میں آکا قریب ہے ساتھ و سلام آپ کے سامنے ایک جاگتا ہوا منظر جو ہے غلاموں نے پیش کر دیا ہے زاویے چہرے کے دو چار بنا دیتے ہو تم تبسم کو بھی تلوار بنا دیتے اس انداز کی ہسیاں ہیں مسکراہتے ہیں غلاموں نے محفوظ کر لی تم جو آتے ہو سمر جاتی ہے ساری دنیا حشر کے دن کو بھی تہوار بنا دیتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہے رب سلم صدا محمد یہ تہوار کا دن ہے ایمان والوں کے لیے کہ حضور پل اسرات پہ کھڑے ہو کے دعائیں فرمائے رب سلم اے اللہ میرے غلامہ دا خیال فرمائے میرے غلامہ دی اسلام تینال گزار چھوڑے تو حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ فرمیتے ہیں جب حضور فرما رہے ہیں تو اس کے بعد غم اور خوف کس بات کا لہٰذا ہم پھر صرف گزریں گے نہیں ہم وجد کرتے ہوئے پل سے گزر جائیں حاق کریم علیہ السلام کی مبارک مسکراہٹیں محفوظ کی گئیں حاق کریم علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو بہے ہیں تو وہ آنسو بھی محفوظ کر لیے اب تو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں حضور کی مسکراہٹوں پر الگ کتاب ہے ساری حدیثیں جمع کی گئیں کہ حضور کب کب مسکرائے کس کس بات پر مسکرائے اپنی حیات مبارکہ میں جتنی دفعہ مسکرائے ہیں ہر مسکراہٹ الگ کتاب میں آپ کو موجود ملے گا حضور کی چشمان مقدس پر جب بھی آنسو بہے ہیں تو بہتے آنسو پر بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں حضور کے مبارک آنسو کس بات پر کس موقع پر کس کے سامنے حضور کے آنسو بہے ہیں اور ان مبارک حدیث کو الگ کتب میں اکٹھا کیا گیا ہے اس انداز میں حضور کی مبارک زندگی محفوظ کی گئی یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ جو کچھ حضور نے دیا وہ بھی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ حضور کی حدیث بھی محفوظ ہے اس وقت بھی محفوظ کی گئی حضور نے اتنا احتمام فرمایا قرآن کی حفاظت کا کہ بیالیس کاتبین وحج کے اسمائے گرامی حضرت امام عراقی نے اپنی منظوم سیرت نبوی میں بیالیس کتاب وحج صحابہ کے اسمائے گرامی محفوظ کی ہیں اور ان کے ساتھ ایک جلچسپ عمر یہ ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت حنظر بن ربی رضی اللہ تعالی حضور نے انہیں فرمایا کہ یہ تمام قاتبین وحج تو اپنی اپنی ڈیوٹیاں کریں گی لیکن ان سب کے آپ نائب ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت حنظر بن ربی تمام قاتبین وحج کے خلیفہ تھے مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا موقع آئے کہ بیالیس میں سے کوئی بھی نہ ہو دن غائب نہیں ہونے چاہیں بیالیس میں سے جو بھی ناغہ کرے حنظرہ میرے پاس موجود ہو کیوں وجہ کیا تھی کہ جب بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ اترتا حضور فورا لکھواتے غیر و علی درر ایک لفظ اکیلہ اترا ہے حضرت سید بن صاحبت انساری فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے پہلے لکھوایا پھر آگے گفتگو شروع فرمائے یعنی قرآن لکھوانے کا حضور نے اتنا احتمام فرمائے کئی چیزوں پر اتبیان میں جو امام جرال اس کی کتاب ہے جزائری کی بڑی خوبصورت انہیں گفتگو کی ہیں جس چیز پر قرآن لکھا گیا تھا کیا چیزیں تھی آپ سنا ہوگا قرآن خود کہتا ہے رق فی رق منشور یا رکع ایک رکع کا لطے استعمال ہوتا ہے رکع کسے کہتے ہیں آج کل تو کاغذ والے کو بھی رکع کہتے ہیں اصل میں رکع پارشمنٹ ہوتی تھی یہ چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا جس پر بادشاہوں کو آپ دیکھیں کہ لپیڑ کر خط پہنچائے جاتے تھے حضور ساتھ والسلام کا ایک نامہ مبارک مکتوب مبارک اب بھی موجود ہے اور وہ قیسر روم کو لکھا گیا تھا حضرت دہیہ بن خلیفہ کل بھی لے کے گئے تھے وہ اپنی اصلی صورت میں چمڑے پر موجود ہے تو سب سے پہلے قرآن جو ہے وہ بھی چمڑے پر چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن لکھے گئے یہ چمڑا کہاں سے آتا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے بلکہ جانتے ہوں گے آپ کہ پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ گوشت خور ہوتے ہیں وہ سبزی خور نہیں ہوتے مزاجاں لہذا جہاں روز بکریاں زیوہ ہوں گی تو ان کے چمڑے بھی تو ہوں گے تو چمڑے کہاں جائیں گے دباغت کی پوری سنت تھی جس سے چمڑے گزارے جاتے اور وہ بالکل باریک ہو جاتا چمڑا اسے رگڑا جاتا اور بالکل باریک ہو جاتا جس پر بقیدہ لکھائی کی جاتی اور پھر اسے کاٹا جاتا بالکل جیسے سکیر انداز میں چیزیں کاٹی جاتی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی حیات مبارکہ کا اکثر حصہ مکہ میں گزرا ہے اور مکہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں سبزیاں نہیں ہوتی تو مکہ والوں کی خوراک کیا ہے وہی خوراک ہے جو پہاڑی علاقوں کی خوراک ہوتی اور پہاڑی علاقوں کے رہنے والے گوشت خور ہوتے ہیں وہ سبزی خور ہر بھی وہ رسلی ہوتے وہ گوشت کھانے والے ہوتے ہیں مزاجن تو حضور 53 برس مکہ میں گزار کے تشریف لائے ہیں تو مزاجن حضور کی مبارک رغبت جو تھی وہ گوشت کی طرف تھی لیکن آپ نے مدینہ والوں کی سبزیاں بھی پسند فرمائی ہے اس لئے حضرت انعز فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام جو تش تھا جس میں قدو پکا کے پیش کیا گیا حضور قدو کا ٹکڑا آپ نے ایک لکمے سے ڈھونڈ رہے تھے کہتے ہیں اسی دن سے قدو میرا محبوب بن گیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو محبوب ڈھونڈتے ہیں لہذا محبوب جسے ڈھونڈے ہیں وہ بھی محبوب بن جاتا ہے تو حضور نے سبزیاں بھی تناول فرمائی اور پسند فرمائی لیکن آپ کا جو مزاج کی رغبت تھی وہ گوشت کی طرف تھی اس لیے آپ جتنی دعوتیں پڑھیں گے حدیث میں یا صیرت کی کتابوں میں وہاں بکری زبا کرنے آپ کو ذکر ملے گا حضرت جابر مبداللہ انصاری نے بکری زبا کیا یہاں تک کہ جس یہودی عورت زینب نے آپ کو زہر دیا اس نے بھی بکری میں ہی زہر ملایا تھا وجہ کیا تھی کہ حضور کو مرغوب ہی گوشت تھا لہذا جس میں زہر ملایا گیا وہ بھی گوشت تھا خیبر کے موقع پر تو بہرحال یہ جو چمڑا ہوتا تھا یہ کہاں جاتا تھا چمڑے پر پھر چیزیں لکھی جاتی تھی تو قرآن کریم بھی زیادہ تر اس پر لکھا گیا دوسرا لخاف کا ذکر آتا ہے کتب احادیث میں لخاف کیا تھے یہ پتھر کی سلیں تھی پتھلی پتھلی یعنی موٹا پتھر نہیں بقاعدہ جیسے ماربل یا ٹائلیں بنتی ہیں اس حد تک ٹیکنالوجی اس وقت بھی اڈوانس تھی یہ ایک الگ سب جب پر پورا ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ترقی کی ہے بڑی بڑی اجادات کر کے لیکن آپ صرف احرام مصر دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم سے پہلے دنیا کتنی ترقی آفتہ گزر چکی اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ آج بھی یعنی ہزاروں ٹن جن کا وزن بنتا ہے وہ رکھے ہوئے ہیں احرام مصر میں تو دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ کس ٹیکنالوجی سے اس پتھر کو منتقل کیا گیا ہوگا تو اس لیے ٹیکنالوجی وہ آج کا سبجک نہیں ہے ٹیکنالوجی بھی قرآن نے بھی اس کو ذکر فرمایا سہول اور قصور کا جہاں ذکر فرمایا تو قرآن کریم نے ان کے بہت زیادہ ترقی آفتہ ہونے کا پچھلی اقوام کا ذکر فرمایا تو حضور کے دور میں بھی اتنی ترقی تھی کہ پتھر کو بڑا پتلے انداز میں اس کی رگڑائی کر کے لکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا اس طرح کتف ہے اونٹ کی ہڈی جو تھی کندے کی اس پر قرآن لکھا جاتا عصیب کا ذکر ہے قرآن میں عدیم کا ذکر ہے یعنی خجور کے جو شاخیں تھی ان کا جو موٹا حصہ ہوتا اس پر لکھا جاتا اقتاب تھے جو کجاوے کی پھٹیاں ہوتی تھی جب وہ فارغ ہو جاتی تھے اس پر بھی قرآن لکھا گیا ہے تو مختلف چیزوں پر یعنی یہ صرف اذ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے قرآن محفوظ کرنے کا کتنا احتمام فرمایا اور پھر خود صحابہ نے حضور کی ہر یاد محفوظ کرنے کا کتنا احتمام کیا لہذا نبی تب آتا ہے جب ایک نبی کی تعلیمات محب ہو جائیں ان میں تعریف ہو جائے وہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے زندگی کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے کلام کو بھی محفوظ رکھا اور اس کا ذریعہ یہ پہلی نسل بنی اب یہ ایک سبجکٹ ہو گیا ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہو گیا لیکن آگے قرآن کیا فرماتا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اے محبوب آپ صرف ان کے استاز نہیں ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ صرف ابو بکر عثمان و علی کے استاز نہیں ہیں آپ صرف مقصرین کے استاز نہیں ہیں آپ صرف بدریجین کے استاز نہیں ہیں آپ صرف اصحاب احد کے استاز نہیں ہیں آپ صرف بیعت ردوان کے خوش قسمت سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت غلاموں کے آپ صرف استاز نہیں ہیں آپ صرف دس ہزار کے اس لشکر کے استاز نہیں ہیں جس نے مکہ فتح کیا ہے آپ تیس ہزار کے تبوک کا فیض پانے والوں کے استاز نہیں آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ان غلاموں کے ہی استاز نہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ ان کے بھی استاذ ہیں جو ان کے ساتھ اللہ کرنی ہوئے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے یا قیامت تک جو پیدا ہوں گے اے محبوب آپ انہیں بھی پڑھا رہے ہیں اور انہیں بھی آپ پڑھاتے رہیں گے قیامت تک والوں اب یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ مولم کتاب اور مولم حکمت قرآن پڑھنا دلوں کا تذکیہ فرمانا کتاب سمجھانا حکمت اور وزڈم عطا فرمانا یہ حضور کے جو فرائض منصبی ہیں یہ صرف الامیین تک محدود نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ سعادت قیامت تک والوں کے لئے اللہ نے مقدر فرما دی اور سعاد یہ بھی فرمایا ذالک فضل اللہ یتیہ بینی شاہ جو بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں یہ کوئی عام سعادت نہیں یہ بڑے خوشبخت لوگ ہیں جن کے حصے میں یہ معاملہ آئے گا کہ وہ براہراس گمبد خضرہ کے مکی سے اضائیت حاصل کریں گے براہراس پڑھنے والے ہوں گے اپنی الجنے جو ہیں وہ سلجنوں میں تبدیل کرواتے رہیں گے براہراس حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا حضرت امام عبدالبہاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ نے المزان القبرہ میں اس پر گفتگو فرمائی کئی مفسرین نے اس آیت پر گفتگو فرمائی ہے پہلے ایک حدیث پاک ارض کر دوں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو کنہ جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے اور ایک شخص کھڑا ہوا اس لئے ارض کی حضور ہم الامیین کو تو جانتے ہیں کہ وہ ہماری بات ہو رہی ہے لیکن وآخرین منہم کی جہاں بات ہو رہی ہے منحاولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَمْ يُرَاجِعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا حضور خاموش ہو گئے تو اس نے اپنا سوال دو دفعہ یا تین دفعہ دھورایا کہ حضور مہربانی فرمائیں ان غلاموں کا تعارف بھی کرا دیں کہ جو قیامت تک آپ کے فیض سے مستفید ہوتے رہیں گے کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ تشریف فرماتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی حضور نے اپنا دست مبارک فَوَدَى يَدَهُ عَلَى سَلْمَان الفارسی رضی اللہ تعالی حضور نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی پر رکھ دیا ان کے کندے پر رکھ دیا اور فرمایا کہ لَوْ قَانَ الدِّينُ عِنْدَ السُّرَيَّا یَا لَوْ قَانَ الْإِمَانُ عِنْدَ السُّرَيَّا لَنَالَ الرِّجَالُ مِنْ هَا أُولَا فرمایا اگر دین اگر علم اگر حکمت اور اگر ایمان سرعیہ کی بلندیوں پر بھی ہوگا سلمان فارسی کے دیسوں کے رہنے والے وہاں سے بھی ایمان اور دین کو لے آئیں گے اپنے سینے بھی مرور کریں گے اور دنیا کے سینے بھی مرور کرتے رہیں گے اب سلمان فارسی کی طرف اشارے کا مقصد کیا تھا صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے بھی اس پر اپنے ارشادات فرمائے دیگر علماء نے بھی گفتگو فرمائیں تو اس سے مراد یہ تھا کہ حضور صرف عربیوں کے استاز رہی ہیں حضور عجمیوں کے بھی استاز ہیں اور یہ بھی فرمانا تھا کہ حضور صرف اس وقت موجود زندہ لوگوں کے استاز رہی ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے فیض سے میرے کریم آقا کیز یونیسٹری کے فیض سے اس استاز کے فیض سے اور اس کلام کے فیض سے جس فیض سے سامنے والے مستفید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کو بھی مستفید ہونے کا موقع وطا فرماتا رہے ہیں اور اس پر پھر بہت سے واقعات علماء نے لکھے خصوصاً حضرت امام عبدالوحاب شرانی نے جہاں گفتگو فرمائی المیزان القبرہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت علی الخواس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو ائمہ مجتہدین کے اقوال ہیں انہوں نے جو نتیجہ اخذ فرمایا ہے کسی آیت سے کسی حدیث سے یا مختلف حدیث کی تطبیق کی صورت میں اپنا نکتہ نظر پیش فرمایا ہے فرماتے ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور ان کے اقوال کے لئے کوئی بے عدبی کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے فرماتے ہیں یہ ائمہ مجتہدین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نتیجہ اخذ کرتے کہ حضور کی جو حدیث سنتے یہ علی الخواس فرما رہے ہیں جو حدیث سنتے اس حدیث کو وہ حضور کی بارگاہ میں براہ راز پیش کرتے جیسے زندہ شخص شاگرد اپنے استاذ کے سامنے کوئی مسئلہ رکھ کے استاذ سے حل کرواتا ہے اور روشنی اثر کرتا ہے فرماتے ہیں اسی طرح حضور سے وہ سوال کرتے اور حضور جب کہہ دیتے کہ یہ میری حدیث ہے پھر وہ استعیستدرال کرتے اس لئے کسی حدیث کو اس طرح ضعیف نہیں کہہ دینا چاہیے اگر اس سے کسی ائمہ مجتہدین میں سے کسی حضی نے اس نے استعیستدرال فرمایا اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی نتیجہ آخذ کیا ہے حدیث سے تو اپنا نتیجہ بھی پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے اور پھر اسے اپنے کول کے طور پر اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور لکھا ہے تو آپ نے یہ لکھنے والے اور کہنے والے کون ہیں عبدالوحاب شرعانی رحمت اللہ تعالی جن کے بارے میں شیخ انبر شاہ کشمیری نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ خود لکھتے ہیں عبدالوحاب شرعانی رحمت اللہ تعالی کہ میں نے پوری بخاری شریف حضور سے پڑھی ہے حالانکہ آپ پیدا کب ہوئے نو سو تر تر ہجری آپ کا بھی سال ہے دسویں صدی ہجری میں آنے والا فقیر کہتا ہے کہ میں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر بخاری پڑھی ہے اور اکیلا میں انتحافی رفی سمانیت رفقت امام نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مفتی آزم پاکستان جنابِ مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی جنابِ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت تائیدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت ماشاءاللہ ہم مفتی صاحب قبلہ کی تشریف آوری پر حضرت کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آہلن ساہلن مرحبہ کہتے ہیں حضرت تشریف لائے حضرت کی تشریف آوری پر یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ حضرت تشریف لائچکے ہم سمیمِ قلب سے حضرت کی تشریف آوری پر آپ کو آہلن ساہلن مرحبہ کہتے ہیں اور احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لکھیں بزرگوں کی زیارت بھی کریں بزرگوں کی زیارت بھی کریں اور اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں مفتی صاحب قبلہ حضور پیر سائن سرگار حمد صاحب زیب سجادہ آستان آلیہ فیپر شریف اور جناب میاں محمد معروف صاحب زیب سجادہ آستان آلیہ مرولہ شریف حضرت سے ملاقات فرما رہے ہیں بزرگوں کی زیارت کریں قلوب و ذہان کو منور کریں ہم مفتی صاحب قبلہ کی تشریف آوری پر آپ کو دل کی اتھا گہرانیوں سے احلن ساحلن مرحبہ کہتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت تائدارِ ختمِ نبوت تائدارِ ختمِ نبوت تائدارِ ختمِ نبوت تو اب نجم صاحب کا خطاب اسی طرح سے جاری رہے گا تمام احباب جو پیچھے تک کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی موقع دیں سکڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھیں تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والے دوست بزرگوں کی زیارت بھی کر سکیں اور نجم صاحب کے خطاب سے بھی فیضیاب ہو سکیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت لبیق 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 بسم اللہ علیہِ اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصل بکر اللہمہ صلی اللہمہ اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصل بکر آزین محترم ہماری سعادت ہے مفتی آزم پاکستان یادگارِ اصلاف اور محسنِ اہلِ سنت مخدومِ اہلِ سنت حضرت قبلہ مفتی مریب الرحمن صاحب دامن برکات ملالیہ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو تمام اہلِ سنت کو مستفید ہونے کی مسترد ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھیں میں حرز کر رہا تھا قرآنِ کریم نے جہاں فرمایا وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِ کہ آقا کریم علیہ السلام صرف ان لوگوں کے معلم نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے قرآن نے کہا آپ ان کے بھی معلم وہ مذکی ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے جس سے کبھی اللہ اپنے ان بندوں کو چنتا رہے گا جس سے وہ انسانیت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو محروم نہیں فرمائے گا ایسے لوگ آتے رہیں اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے لئے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لحاظِ الْاُمَّتِ على رأسِ کُلِّ مِعَتِ سَنَتِ کہ ہر صدی پر ایسی ہستی ضرور مبوس ہوگی ایک یا زیادہ لفظ کے من میں عموم ہے مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے جو کوئی بدبخت کوئی تعلی آزمہ آئے اور دین کے ان چودہ صدیوں سے متفقہ جو اصول و زوابط ہیں جو اقاعد ہیں ان کے بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے رسول کے غلام قیامت تک یہ آٹومیٹک ڈیفنس سسٹم ہے اسلام کا کہ ادھر فترہ اٹھے گا ادھر احمد رضا اٹھیں گے ادھر فترہ اٹھے گا ادھر محر علی شاہ اٹھے گا رضی اللہ عنہ یہ اللہ کا اصول ہے میرے کریم آقا نے اشارت فرمائے کہ اسلام کے لیے کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اعلانات کی ضرورت نہیں پڑے گی فترہ اٹھے گا تو اللہ تعالی خود بخود مئی جدد و لحاد بینہا وہ ہستی بھی پیدا فرمائے گا کہ جو اسے نیست و نعبود کر دے گی اور حقیقی دین اپنے اصلی چہرے کے ساتھ اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے پیش کر دے گا اور یہ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ جن ہستیوں نے مقابلہ کیا ہم ان کے وارث ہیں حضرت امام احمد رضا خار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تیرہ سو پندرہ ہجری میں آپ نے پہلی کتاب لکھی اس کے خلاف اصار مربانی علی اسلاف القادیانی اور تیرہ سو چالیس ہجری آپ کا ویسال ہے انیس سو اکیس اور اپنے ویسال تک آپ کی جو آخری کتاب ہے قادیانی کے خلاف وہ آپ کی چھٹی کتاب ہے چھے کتابیں قادیانی کے جو اعتراضات تھے اور اس نے قرآن و حدیث کو جس انداز میں غلط تعویلات کے ذریعے اپنی مسیح معود ہونے کے لیے یا دیگر جو اس کے جھوٹے دعوت تھے ثابت کرنے کے لیے اس نے جن جن الفاظ کا سہارہ لیا آپ نے ان سب کی جو اصل معنی تھے وہ لغت کے بھی معنی کے بھی بیان کے بھی بدی کے بھی اور چودہ صدیوں کے علماء اور فقہ کے بھی اس سے واضح کیا کہ اصل معنی کیا ہے اور یہ بدبخت کیا معنی کرنا چاہتا ہے چھے کتابیں ہیں آپ نے پچیس سال قورہ فطرہ قادیانیت کی سرکوبی میں امام احمد عزاقہ رحمت اللہ نے سر فرمایا چھے کتابیں آپ نے لکھی ہیں مکمل اور آپ کی جو زمنی گفتگو ہے وہ اس کے علاوہ کئی کتب میں آپ نے فرمائی آخری کتاب آپ کی تیرہ سو چالیس ہجری میں ہے جس سال آپ کا وصال ہے اسی سال آخری کتاب ہے الجراز الدیانی حال المرتد القادیانی کہ آپ کی تیرہ سو چالیس ہجری میں لکھی گئے کتاب ہے اور ان سب کے نام بھی تاریخی ہی ہے اور پھر حضرت قبلہ پیر محل علی شاہ سے رحمت اللہ تعالیٰ لے انہیں یہ سعادت ہوئی ان کے پہلی کتاب ہے تیرہ سو سترہ ہجری میں شمس الہدایہ لکھی اور اس کے بعد سیفے چشتیائی اور دیگر کتب آپ نے لکھی اور عملی طور پر بھی میدانیں مناظرہ میں تشریف لائے لیکن اس بدبخت کو پھر توفیق نہ ہوئی اور توفیق توفیق نہ ہونے کا فیصلہ بھی آسمان سے ہوتا ہے چونکہ حضرت پیر محل علی شاہ سے رحمت اللہ تعالیٰ لے جب تشریف لائے محمد انحال موچی دروازہ انجمن اسلامیہ کے اس اجتماع میں تو جو علماء اکٹھے تھے پورے پنجاب کے انہوں نے عرض کی کہ حضور اس نے جو دعویٰ کیا ہے یہ چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیں اور کوئی سی چالیس آیتیں قرآن کی یا کوئی سی صورت جو ہے آپ بھی عربی میں تفسیر لکھیں اور میں بھی لکھتا ہوں جس کی تفسیر زیادہ فصیح و بلی ہوگی وہ جیت جائے گا جس کی اس قابل نہیں ہوگی اس لنڈر اور میار پہ تو وہ ہار جائے گا اس نے یہ دعویٰ یہ چیلنج کیا آپ نے جواب میں اشتہار شائع کیا جورائی میں جورائی انیس سو اسوی میں آپ نے جواب شائع کیا بھئی آپ کا اور ہمارا جھگڑا عربی کا نہیں ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور ہم کہیں کہ ہمیں آتی ہے ہمارا جھگڑا جو ہے آپ سے اختلاف تنازل وہ ہے عقائد کا لہٰذا عربی والا آپ کا جو خواہش ہے عربی والی وہ بھی پوری کریں گے لیکن ان عقائد پر بھی مسائل پر بھی گفتگو ہوگی لیکن اس نے پچیس اگست سے جو مناظرے کی تاریخ تھی شاہی مسجد میں اس سے چار دن پہلے قادیانی نے اشتہار شائع کرایا اس کے ایک مرید نے شائع کیا کہ ہمیں اور کوئی شرط منظور نہیں صرف عربی میں تفسیر لکھنے کی شرط ہے اگر اس پہ آتے ہو تو آؤ ورنہ کوئی مناظرہ نہیں حضرت صاحب نے اگلے دن فوراً اشتہار دیا کہ بھئی آپ کی شرائط پر ہی ہمیں مناظرہ قبول ہے آپ آئیں صحیح کسی طرح شائع مسجد میں تو آپ نے یہ جو اشتہار دیا اور پھر تشریف لے گئے لاہور تو علماء نے کہا کہ آپ نے وہ جو آپ نے اضافہ کیا تھا کہ ان مختلف مسائل پر گفتگو ہوگی آپ نے وہ واپس کیوں لیا ہے کیونکہ اصل چیز تو وہ مسائل ہیں عربی تو کوئی معنی نہیں رکھتا کسی کو عربی آتی ہو یا نہیں آتی ہو عربی تو ابو جال کو بھی آتی تھی مکہ کرینے والا تھا حضور کے لہجے میں عربی بولتا تھا تو کیا پھر اس کے حوالے سے ہم اسے کوئی فوقیت دیں گے تو عربی کا آنا نہ آنا تھا کوئی معنی نہیں رکھتا آپ نے شرط واپس کیوں لی تو حضرت صاحب نے جو اشارت فرمایا وہ بھی کمال ہے آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا اور میری خواہش یہ تھی کہ یہ کسی طرح حضور کے غلاموں کے پاس آ کے بیٹھ جائے چونکہ حضور کے غلام وہ ہستیاں ہیں ہم قومن لا يشقہ جلیسہم یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا ان کے پاس آتے آپ نے نہیں کہا حضور کے غلام جو اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی تعلی اور تفاخر کی بات نہیں تھی آپ نے کہا جو حضور کے غلام اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے لیے حدیثِ قدسی نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی اپنے کام سے بھی آئے اور بدبخت بھی ہو پھر بھی وہ محروم واپس نہیں جاتا پھر بھی اللہ طرح اس پہ کرم ضرور فرماتا ہے اب یہ فقیر کے مناظرے کی محبت تھی لیکن وہ بدبخت نہیں آیا چونکہ اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی قسمت میں ہدایت نہیں تھی لاہوری جماعت وارہ انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے ہیں مناظرے پہ تو وہ نہیں آسکا ستائیس اگست ہو گئی دو دن مزید انتظار کیا برکہ آپ انتیس اگست تک وہیں رہے شاہی مسجد میں روزانہ جلسہ ہوتا رہا علماء انتظار کرتے رہے ان کی جو لاہوری جماعت تھی اس نے کہا کہ ایسا کریں مناظرہ نہیں کرتے مباحلہ کرتے کیا بات ہوگی مباحلہ کس انداز میں انہوں نے کہا ایک اپاہج کو اور ایک نابینہ کو لاتے ہیں جو بسارت سے محروم ہو ایک اپاہج اور بسارت سے محروم شخص کے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ اسے بینا کر دے اور اپاہج کو اللہ تعالی صحتیاب کر دے اور ایک کے لئے وہ دعا کرے گا لہذا جس کی دعا سے وہ بیمار ٹھیک ہو جائیں گے مازو ٹھیک ہو جائیں گے وہ سچا ہوگا دوسرے جھوٹا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ بیماروں کو چھوڑو مردے لے آؤ ہم اس مقام یقین پر ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَقَ الْيَقِينَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات فرمایا مردے لے آؤ مردے کے لئے دعا کرتے ہیں جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا ہوگا بیماروں کو چھوڑیے یہ یقین کا مقام تھا لیکن اس پر بھی کوئی تعلی نہیں تھی جیسے مرزا تعلی اور تفاخر کے انداز میں بھڑکے مارتا رہا فقیروں کی بھڑا کرنی ہوتی وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں اس میں عجز ہوتا ہے اس میں انکسار ہوتا ہے اس میں توازہ ہوتی پھر کہا گیا آپ نے فرمایا یہ تو مرزا کی شرط ہے کہ تفسیر لکھیں ورنہ حضور کی امت میں ایسے غلام بھی موجود ہیں کہ اگر وہ کلم پہ توجہ فرمائیں تو کلم خود بخود جاری ہو جائے وہ تفسیر لکھنا شروع کریں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں بھی یہ لفظ نہیں کہ میں اس میں بھی ہے حضور کی امت میں ایسے فقیر موجود ہیں صاحبِ عمل اور صاحبِ علم ہستیاں موجود ہیں کہ کلم پہ توجہ فرما دے تو کلم خود بخود لکھنا شروع کریں اس لیے جب فتنہ اٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے غلاموں میں یہ آٹومیٹک ڈیفینس سسٹم اسلام کا وہ خود بخود اٹھتے ہیں اور آج تک اٹھ رہے ہیں الحمدللہ یہ جس ہستی کے نعرے لگ رہے ہیں یہ ایسے جذباتی نعرے نہیں ہیں جو کام کرتا ہے پھر دنیا پکارتی ہے اور یہ جو پکار اٹھتی ہے اس کا مطلب ہے کہیں قبولیت کی سنت بھی اتری ہے کہیں یہ خدمت قبول ہوئی ہے اس لیے دلوں میں محبتیں ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں مقبولیت ڈال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کے درجات بلند فرمائے جنہیں اپنا اپنا حصہ حضور کی بارگاہ میں کسی بھی انداز میں شامل کیا ہے اور یہ جو عظیم محفل سجائی گئی ہے جتنے حضرات نے یہ عظیم خدمت سرجام دی ہے تاکہ شعور بیدار ہو سکے حضور آخری نبی ہیں حضور کا آخری نبی ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے فتاوہ علمگیری میں ہے اشباہ والنظائر میں حضرت امام احمد رضاقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اسی ریفرنس سے آپ نے اس کو روایت کیا کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں فرماتے ہیں اگر کوئی حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے صرف حضور کو نبی نہیں ماننا آخری بھی ماننا ہے قرآن کے لفظ خاتم النبی جین حضور کی دو سو دس احادیث جو تقرار کو ملا کر ہوتی ہیں لا نبی عبادی انا خاتم النبی جین لا نبی عبادی اس کے بعد بھی مومن میں کہ دل میں کوئی شک ہو حضرت موفق بن احمد مکی فرماتے ہیں مناخب امام اعظم ابو حنیفہ میں ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں دعویہ نبوت کر دیا اور جب لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس نے کہا بھئی میرے خلاف جو ہے وہ جدال بعد میں کرنا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل مبارک وسلم تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے دور میں جب اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے پہلے یہ تو پوچھیں کہ میں اپنی نبوت کے لئے کوئی علامت تو پیش کروں کوئی دلیل تو پیش کروں کہ میں کیوں نبوت کا دعویہ کر رہا ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ جس نے اس سے نبوت کی علامت یا دلیل مانگی فرمایا وہ بھی ایمان سفارے ہو جائے گا کیونکہ اس سے نبوت کی دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہ اللہ کے کلام پر یقین ہے نہ رسول کے کلام پر یقین ہے اور جس نے جسے رب اور رسول کے فرمان پر یقین نہ ہو شک پیدا ہو جائے تو شک کے ساتھ تو سارا ایمان ختم ہو جائے اس لئے یہ وہ متفق علی عقیدہ ہے جس پر امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں زندگی اور موت رسیم فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک ماشاءاللہ بہت خوب اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلیان پتوکی کی خوش قسمتی خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت خسین منظر دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا کہ عالم اسلام کی مستند و مقتدر شخصیات یہاں تشریف فرما ہے آپ تمام ہم سب ان کی زیارت سے مستفیز ہو رہے ہیں جس طرح بھی گفتگو میں ایک جملہ آیا حدیث مبارکہ کا ہم لا یشقہ جلیسوہم اللہ والوں کی سنگت اور صحبت کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ کوئی بدبخت بھی آ کر بیٹھ جائے تو اللہ والوں کی برکت سے اس کی بدبختی اس کی سعادت مندی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہاں الحمدللہ عالم اسلام کی اس قدر مستند و مقتدر شخصیات اللہ رب العزت ان اکابرین کو سلامت رکھے اور ان کی زندگیوں میں برکتیں آتا فرمائے ہیں اور یہاں جتنا ہستیاں تشریف فرما ہیں سب ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا فکر جن کی فکر اور جن کی بات جن کا فرمان جن کی تحریر ہمیشہ اسی بات کی طرف دعوت دیتی رہی ہے اور دعوت دے رہے ہیں مسلسل کہ اے مسلمانوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام مبارک پر سب اکٹھے ہو جاؤ جتنا فتنے اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو چن لیا ہم ان کے لیے شب و روز دعا گو رہے ہیں اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے یقین جانیے الفاظ نہیں خوشی کا ایسا عالم ہے کہ میں کن الفاظ سے ان ہستیوں کا شکریہ ادا کروں ان کا احسان ان کے مہربانی میں خصوصاً یہاں مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے وقت عطا فرمایا اور آج شام کی فلائٹ تھی کراچی کے لیے کینسل کر کے اگلے دن وہ شفٹ ہوا وہ پروگرام اور قبلہ نے مفتی آزم پاکستان نے پتوکی والوں کو آج اپنا دیدار عطا فرمائے اور سب پر شفقت فرمائی ہم آپ کا احسان نہیں بھول سکتے نہیں بھول سکتے یہاں سٹال لگا ہے میں چند باتیں عرض کروں گا شکریہ کے الفاظ نہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا حضرت مفتی آزم پاکستان قبلہ صرف آپ گفتگو ہی نہیں فرماتے بلکہ تحریری کام بھی جاری ہے تفیم المسائل بارہ جلدیں مکمل ہو چکی تیرہویں جلد پر کام جاری ہے سٹال پر موجود ہے آئینہ ایام پانچ جلدیں مقبو قالم جو دنیا اخبار میں چھپ رہا ہے جی تفیم المسائل کی بارہ جلدیں سٹال پر موجود ہیں آئینہ ایام کی چھے جلدیں موجود ہیں کتاب الدعا یہ بھی سٹال پر موجود ہے اور سورہ نساء کی تفسیر یہ بھی سٹال پر موجود ہے اور پتوکی والو حضور میں یہ تحادی سے نعمت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں اسلاح اقائد و عمال جب کتاب ترتیب دی گئی تو برادر مکرم حضرت اللہ محافظ محمد اشرف سعیدی رحمت اللہ پانچ سو کتابیں کراچی سے منگوائیں علماء میں تقسیم فرمائیں عوام الناس میں وہ کتابیں بھیجیں تاکہ سنیوں کو خطیب کی کیا ذمہ داریاں ہیں نقیب کی کیا ذمہ داریاں ہیں نادخانوں کو کس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناخانی کرنی چاہیے قرآن عزرات کو کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اسلاح اقائد و عمال ایک ایسی کتاب ہے کہ اس وقت جو اہل سنت کا نام لے کر ملاد کے موقع پر دیگر مواقع پر جو خرافات شامل ہو چکی ہیں ہمارے معاملات کے اندر اگر اس کتاب کو سمجھ لیا جائے پڑھ لیا جائے بندہ دیانتداری سے اگر اس کو پڑھے تو یقیناً وہ کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی مفتی آزم پاکستان کی فکر کے ساتھ متفق ہو جانا چاہیے اور اپنی محافل کو اپنے اپنے دیگر معاملات کو جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے موقع پر اس کا نام لے کر جو ایک خرافات کا سلسلہ جاری ہے اس کو رک جانا چاہیے ہم آج اہد کریں کہ ہم اپنے علماء کے دست و بازو بنیں گے مفتی آزم پاکستان قبلہ کے فکر کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے سورہ نساء کی تفسیر یہاں موجود ہے آپ لے سکتے ہیں کوشش کی ہم نے اصلاحی عقائد اور عمال کی حوالہ سے اور میں آپ کو یہ دعوت اس انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے کتاب ضرور لیں مفتی آزم پاکستان قبلہ کے خصوصی مہربانی سے مکتبہ زیاء القرآن سے وہ کتابیں یہاں پہنچی ہیں حضرت صاحب قبلہ نے اپنی ذاتی خصوصی دلچسپی سے کرم فرمایا اور کتابیں یہاں اسٹال میں ہم تک پہنچ سکی ہیں برنہ مشکل پیش آرہی تھی کہ ہم کتابیں کیسے حاصل کریں میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جاتے ہوئے وہ کتابیں اسٹال خالی ہو جانا چاہیے آپ ہمارے پاس آئیں کہ جناب اور کتابیں ہمیں منگوا کر دیں وہ خود بھی پڑھیں مجلس میں بیٹھ کر دوستوں کو اپنے گھر والوں کو سب کو پڑھائیں اس فکر کو عام کریں جو مفتی آزم پاکستان اس معاشرے کے اہل سنت کو ایک شعور بھی دے رہے ہیں بیداری بھی عطا فروا رہے ہیں میرے استاد محترم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد یاکو مہینی رحمت اللہ علیہ ان کا طریقہ تھا کہ جب حضرت مفتی آزم پاکستان جامعی علویہ غوثیہ کراچی کی اسٹیج پر تشریف فرما ہوتے میرے استاد سب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے بڑوں کے سامنے اپنی کار کردگی بیان کیا کرتے ہیں پھر وہ جامعی علویہ غوثیہ کا تعارف پیش کرتے تو مرکزی جامعی مسجد منارہ رضا کی انتظامیہ یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اتنا خوبصورت موقع آپ کو عطا فرمایا بزرگوں کی زیارت کا ہے یا نہیں دعا کرتے رہنا ہے اللہ اس مرکز کو سلامت رکھے اور اسی انتظامیہ کے زیر احتمام دارلوم جامعہ غوثیہ عیدگا پتوکی کے نام سے عظیم و شان دینی مدرسہ اور اس شہر کے اندر شعب ایدرس نظامی کے آغاز میں پہلا مدرسہ جو پانچ سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی اور الحمدللہ پانچ کلاسیں اب اس کے اندر جاری و ساری ہیں تقریباً بیس سال سے دارلوم جامعہ غوثیہ عیدگا پتوکی گلز کیمپس وہاں پر بیٹیوں کی تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے دونوں ان کیمپس کو ملا کے بوائز اینڈ گلز الحمدللہ تعداد ساڑھے پانچ سو ہے اور اب تین برانچیں ہماری اور بھی بن چکی توتل گاؤں میں میگا روڈ پہ یہاں سٹی تھانا والی مسجد میں ہفز کی کلاس کا آغاز ہو چکا دعا کریں کہ یہ روشنی اسی طرح پھیلتی رہے اللہ محافظ محمد اشرف سعیدی رامت اللالہ کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے جو انہوں نے پودا لگایا آج وہ وقت آ چکا کہ لوگ اس سے پھل بھی حاصل کر رہے ہیں اس پھول سے خوشبو بھی حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ان سب بزرگوں کو سلامت رکھے باتیں بس کچھ ہیں بھی صحیح اور کچھ نہیں بھی صحیح میں انتہائی عدب سے حضرت مفتی آزم پاکستان حضرت قبلہ مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حضور تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں دیکھئے بات سنیے نعرہ لگانے کا وقت ہوتا ہے حضرت صاحب کی گفتگو آپ بڑی توجہ سے سمات کرتے رہیں بلکل خاموشی سے آپ کا دھیان ادھر سے ادھر گیا جو قیمت جملہ ارشاد فرمائیں گے اس سے محروم ہو جائیں گے آپ اللہ رب العزت عمر میں برکتیں عطا فرمائے ٹی وی سکرین پر ہم نے زندگی بھر سنا آج خوش نصیبی ہے کہ سامنے بیٹھ کر سننے کی ہمیں سعادت آسیل ہو رہی ہے اس وقت کو ضائع نہ کیجئے گا پوری توجہ کے ساتھ حضرت مفتی آزم پاکستان قبلہ کی گفتگو سمات کریں جملہ تنظیمات احل و سنت حاجی اسغر علی قصوری صاحب حاجی کیسر صاحب رانہ ممتاز صاحب اور دیگر ہمارے جتنا دوست ہیں بھائی مختار صاحب اس پروگرام کے نقاط کے لیے بہت کوششیں کی اللہ کریم اپنی بارگاہ سے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے استقبالیہ نعرہ میں لگوا رہا ہوں آپ جواب دیں گے اس کے بعد قبلہ مفتی آزم پاکستان اپنا خطاب شروع فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ حضرت مفتی آزم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ 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 لا شریق لہا ازلی ابدی لا اول لہو ولا آخر لہا الصلاة و السلام علام اللہ نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ کتابہ ولا شریعت بعدہ شریعتہ ولا امت بعدہ امتہ سیدنا و مولانا و مأوانا و مل جانا محمد و علی آلہی و صحبہی و کل من تبیہم بی احسان بعدہ اما بعد جامعہ مسجد منارہ رضا کی انتظامیہ کے معزز اہد داران ذمہ داران اور ارکان اور خطیب مخترم علامہ حافظ محمد احسن مہینی صاحب زیدہ مجدہم جو آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے دائی ہیں یہ باروی سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے اور دارال علوم جامعہ غوثیہ پتو کی برائے طلبہ و طالبات کی انتظامیہ کے معزز اراکین اسازہ اکرام طلبہ اکرام معلمات و متعلمات سب سے پہلے میں اس دارے کے بانی علامہ محمد اشرف سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اس مسجد کو اس ادارے کو تا قیامت ان کے لئے صدق جاریہ فرمائے اور آج کی مجلس کے صدر نشین حضرت اللہ پیر سردار احمد عالم قادری صاحب دامت برکات ملعالیہ پیر طریقت میاں معروف احمد نقش بندی صاحب دامت برکات برکات ملعالیہ صاحب پروفیسر محمد اکرم جاوید صاحب حضرت اللہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب دامت برکات ہم حضرت صوفی محمد عظیم صاحب اور میرے ساتھ گجران والا سے تشریف لائے ہوئے علامہ ڈاکٹر مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے علاوہ میرے دائیں میرے بائیں پیچھے جتنے عجلہ اکابر افاضل علماء کرام مشایخ اعظام خطباء ملت اساتذہ مدارس دینیا اہل سنت بجماعت کی دینی تنظیمات کے عراقین و ذمہ داران معززین علاقہ اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں ان علمات سے بزرگوں سے مادرت خواہ ہوں کہ سب کے نام مجھے معلوم نہیں ہیں ورنہ ہمارے ہاں وہ ایک ترجی بلا مرجع کا اصول ہوتا ہے کہ کسی کا نام لیا ہے تو وجہ ترجی کیا تھی کسی کا چھوٹ گیا ہے تو وجہ تعدیر چند اللہ پر پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے اس لیے قرآن و حدیث میں جب ایسے کلمہ آئے جب ایسے جب ایسے جب ایسے جب ایسے جب ایسے نکلتے ہوں تو ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے تو یہ نظام رسالت کیوں قائم کیا تاکہ کل قیامت کے دن کسی ایک فرد کے پاس بھی شرک پر کفر پر نفاق پر دلالت پر فسق پر خجور پر بدی پر معصیت پر اسیان پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن کوئی جواز کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے اتمام حجت اللہ نے فرمایا کہ میں نے کیا یہ بھی فرمایا کہ وَرُسُلًا نَقْسُسُمَا لَئِكَ کہ کچھ رسول وہ ہیں کہ جن کے واقعات نام بنام ہم نے بیان کر دیے ہیں وَمِنْهُمْ مَلْ لَمْ نَقْسُسُمْ عَلَئِكَ اور بعض کے نام تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ بیان نہیں کیے اس لیے انبیاء کی تعداد رسولوں کی تعداد قطعیت کے ساتھ سراحت کے ساتھ نہ قرآن کریم کی کسی آیت میں مذکور ہے نہ کسی حدیث سے صحیح سریح میں مذکور ہے روایات میں آیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم یا بیش ہم متعین نہیں کرتے ایک لاکھ چوبیس ہزار حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر کوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار متعین کر دے اور اللہ کے علم میں ایک نبی بھی کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا اور ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار متعین کر دیں اور اللہ کے نزیق ایک نبی بھی اس سے زیادہ ہو تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں اس لئے ایک پاپولر لیڈر جو آج کل ہے اس نے ایک جلسے میں کہا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار انبیاء اکرام ہے یہ کسی روایت میں نہیں ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان سیاسی لیڈروں کو کھلوار کے لئے سیاسی میدان بڑا وسی ہے مذہب کے میدان میں دخل نہیں دینا چاہیے ایک لاکھ چالیس ہزار تعداد مرزا قادیانی نے بتائی ہے ہماری کسی روایت میں ایک لاکھ چالیس ہزار تعداد مذکور نہیں ہے اس لئے دین کا معاملہ بڑا حساس ہے اس لئے اس میں ایک ایک لفظ اور ایک کلمہ سوچ کر بولنا چاہیے اور بولنا پڑتا ہے حضی آن گرامی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یتنے انبیاء اکرام تشریف لائے رسول اعظام تشریف لائے ہم اجمالاً سب پر ایمان لاتے ہیں پریسائز بھی تفصیلن اس لیے نہیں کہ سب کے نام تفصیل کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں ہیں تو اس لیے سب پر ہم اجمالاً ایمان لاتے ہیں ایمان مجمل کی تعریف آپ نے پڑی ہوگی کہ آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان وَتَسْذِيكُم بِالْقَلْبِ اجمال کے معنی ہوتا ہے کہ بغیر تفصیل میں جائے وِدَاوْ تینی ڈی ٹیل اگر ایک دو جملوں میں بیان کرنا پڑے کہ ایمان کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات وصفات میں ہے اور اس کے سارے احکام کو قبول کیا میں نے اس کی دل سے تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں یہ مختصر دیفینیشن ہے اس سے بھی مختصر علماء نے بتایا کہ ایمان بِمحمد وَمَا جاء بِمحمد کہ محمد مصطفیٰ پر اور جو کچھ محمد مصطفیٰ لے کر آئے اس سب پر ایمان لانا یہ دین کا خلاصہ ہے اس لیے ان میں سے پانچ رسول علل العظم ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آجائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ حجت الودا کے موقع پر یہ فائنل ڈیکلیریشن جاری کر دیا کہ اليوم اکملت لکم دین وآتممت علیکم نعمت وردیت لکم الاسلام دین آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر دیا یہ وہ ڈیکلیریشن ہے جو ہمارے آقا و مولا کی شریعت سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں یہ ڈیکلیریشن جاری نہیں ہوا کہ دین مکمل ہو گیا تو جب یہ ڈیکلیریشن جاری نہیں ہوا تھا تو شریعتوں میں ارتقاء کا سلسلہ جاری تھا لیکن جب اللہ تعالی نے فائنل ڈیکلیریشن جاری کر دیا اب اس کے بعد دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے اب قرآن ultimate اور final ورڈکٹ ہے ڈیکلیریشن ہے رب ذل جلال کا اس لیے اب کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت اور کوئی گنجائش باقی نہیں ہے قطن نہیں ہے اب جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ جو میرے مجھ سے پہلے بزرگ تھے کہ دو سو دو حدیثوں سے ثابت ہے ہمارے شیخ العدیث علام غلام رسول سیدی رحم اللہ تعالی نے لکھا کہ مقررات کو اگر حص کر دیں تو تیس حدیثیں بنتی ہیں حدیث کی بات بھی ٹیکنیکل ہے مثال کے طور پر اس مجلس میں ہمارے شیخ نے ایک بات بیان کی اور ہم دس آدمیوں نے سنی اور دس آدمیوں نے دس جگہ جا کر بیان کی ٹیکس اور مطن کے اعتبار سے تو ایک حدیث ہے لیکن حدیث کی نمبرنگ کے اعتبار سے دس حدیث ہیں اس لیے یہ فرق بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے دوسری 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 بات یہ ہے کہ مرزا نے اس آیت کی روشنی میں بحث کی کہ یہ خاتم ہے کہ خاتم ہے خاتم ہے تو معنی کیا ہے خاتم ہے تو معنی کیا ہے جب قادیانیت کے خلاف انیس سو چوہتر میں قومی اسمبلی میں ارتداد قادیانیت کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو لوگ اپنے بڑے بڑوں کے نام شامل کر دیتے ہیں لیکن قومی اسمبلی میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ قرارداد پیش کرنے والا شخص ایک تھا ایک تھا ایک تھا اور صرف ایک تھا اللہ شاہ مندرانی صدیقی باقی سیکنڈر تھے باقی تائید کرنے والے تھے ستائیس افراد تائید کرنے والے تھے تراداد پیش کرنے والے ایک تھے اب یہ اللہ کا عجب اتفاق ہے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے انکار ختم نبوت کو ارتداد قرار دیا وہ جناب صدیق اکبر تھے اور چودہ سو سال بعد کسی ملک اسلامی ملک کی پارلیومٹ میں قانونی طور پر منکرین ختم نبوت کو مرتد قرار دے دیں گی کہ قرار جس نے پیش کی وہ بھی جناب صدیق اکبر کی اولاد میں ستھے اسے بعض ادرات نے اپنے علماء کے نام لکھ دئیے تم نے کہا حضور مربانی کرو تاریخ کارخانے میں نہیں بنتی تکسال میں نہیں بنتی تاریخ کاری کارڈ قومی اسمبلی میں آج بھی موجود ہے بحث میں سب علماء نے حصہ لیا لیکن جمیعت علماء پاکستان علماء اسلام کے دو علماء تھے مولانا غلام غوث عزاروی اور مولانا عبدالحکیم ان دونوں کے نام تعیید کرنے والوں میں بھی شامل نہیں ہیں یہ میں اللہ لعلان کراؤں کوئی چیلنج کرنا چاہے تو کر دے اس لیے لوگوں نے تعریف مس کر دی ہے تاریخ کو جیسا کہ ہے ویسا بیان کرنا چاہیے تاریخ میں تغیر و تبدل نہیں کرنا چاہیے جب اس دور میں مسئلہ آیا تو وہ ہمارے دوست جو مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کیے ہوئے تھے اور ہر سال جہاز بھر کر برطانیہ لے جاتے تھے لیکن جب میدان میں نکلنے کا وقت آیا تو ایک مرد قلندر نکلا وہ تھا بھی معذور اور میں کہتا ہوں کہ جو لاکھوں لوگ اپنی مضبوط تانگوں پر کھڑے ہیں کروڑوں لوگ جو اپنی مضبوط تانگوں پر کھڑے ہیں وہ اس معذور پر قربان ہو جائے کہ جو میدان میں آیا اسی طرح میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے صداغر تو بہت دیکھے ہیں کھون حسین کے تاجر بھی بہت دیکھے ہیں لیکن اس دور میں اپنی کربلا سجانے والا ایک ہی خادم حسین بز بھی دیکھا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے تو علماء کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاتم پر بحث ہے کہ خاتم ہے یا خاتم ہے اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ قرن اول سے لے آج تک سلف سے لے کر خلف تک اس امت کا اجماع قطع کلی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے اس لیے یہ معول نہیں ہے اس کی تعویل نہیں ہوگی تعویل پر بحث نہیں ہوگی کیونکہ اجماع امت نے اس کے معنی کو متعین کر دیا ہے اس لیے اللہ ہمارے شیخ العدیس علامہ غلام رسول سعیدی رحم اللہ تعالی نے طبیان القرآن میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے اور یہ ہمارے نوجوان علماء کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو مرزا ناصر دین نے کہا کہ میں اپنا کیس پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے رحم نے کہا ویلکم لیکن جیرہ بھی کی جائے گی اس کا خیال یہ تھا کہ میں جا کے وہ بحث کر دوں گا یہ خاتم ہے کہ خاتم ہے ختم کے معنی کیا ہے رفع عیسی 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 میں رفع کے معنی کیا ہیں تو وفیہ کے معنی کیا ہیں جب ان لفظی بیسوں میں یہ علماء پڑ جائیں گے تو ممران پارلیمنٹ کہیں گے یہ بابا ملاؤں کی جگڑے ہیں چھوڑ جاؤ لیکن ہمارے اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو اللہ نے یہ بصیرت دی کہ انہوں نے یہ لفظی بیسے نہیں کی اور مرزا نے کہا جی فلان کو فلان دور میں فلان نے فلان کو کافر کہا فلان نے فلان کو کہا فلان نے فلان کو کہا تو مرزا نے کہہ دیا تو کیا ہوا تو ان کو جواب دیا کہ سلف سے لے کر خلف تک کسی ایک شخص کو پوری امت نے کافر قرار دیا ہے تو مرزا قادیہ نہیں حضرت اور کوئی بھی نہیں باقی معاملات الگ ہیں اس لیے جب یہ کیس پارلمنٹ میں پیش ہوا تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علماء میں جب آپ مسئلہ پیش کریں تو جو کلاس روم کی مباعث ہیں ان کو پبلک میں نہیں لانا چاہیے پبلک میں آپ لائیں تو پبلک کی ذہنی سطح کے مطابق لائیں تو پبلک میں یہ بھی اللہ کی خدرت ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی چار شیٹ خود مرتب کر لی تھے اس کی جو چار شیٹ ہے وہ اس کے لیٹریچر میں موجود ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے علماء اس کی کتابیں لائے پہ اس کے حوالے نکالتے ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے تھے ایٹرانی جنرل یحیب اختیار کو وہ پکڑاتے ہیں وہ سوال منتخب کر کے مرزا ناصر سے پوچھتا تھا تو انہوں نے کہا مثلا مرزا کیا مرزا ناصر نے اپنی فلان کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ ذریت البغایا ہے کنجریو مرزا کو کیا ہے لیکن تو اس کی کیا ہو کہ جو منکر ختم نبوت ہے مرتد ہے اور کافت لیکن آپ کو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے آپ کے حصے کا کام باقی ہے جن سب علماء کو معلوم ہونا چاہیے اس لیے کہ جو پاکستان کا کانسٹیچوشن دستور ہے اس کی این ایکسی یا زمیمہ کہتے ہیں اس زمیمے میں جتنے ریاستی عہددار ہیں ان کے حلف کی عبارت لکھی ہوتی ہے جب اہددے کی قسم کھاتے ہیں اس لیے خان صاحب سے خاتم و نبیین نہیں پڑا جا رہا تھا یاد ہے یا بول گئے ہوں یاد ہے یا بول گئے ہوں اس لیے یہ حلف نامیں دستور میں لکھے ہیں لیکن صرف دو عہدے ہیں صدر پاکستان اور وزیر آزم پاکستان کے جن کے حلف نامے میں ارتداد قادیانیت اور اقرار ختم نبوت شامل ہے کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے مرتد ہے اور کافر ہے اور جو اس دعویٰ کرنے والے کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے نبی تو دور کی بات ہے کوئی اسے مجدد مانے تو وہ بھی کافر ہے مجدد بھی دور کی بات ہے جو اسے مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے لیکن آج بھی ہمارے تمام صبائی گورنروں کے حلف نامے میں تمام وفاقی اور صوبائی گزراء کے حلف نامے میں صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی اور سینٹ کے حلف نامے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے حلف نامے میں مسلح افواج کے سربراہوں کے حلف نامے میں یہ اقرار شامل نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو کوئی قادیانی بھی بن جائے گا تو کیا اس ملک کا دفاع کسی منکر ختم نبوت کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے کیا اس ملک کے عدل کے ترازو کو کسی منکر ختم نبوت کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے تو اس لیے آپ کے ہمارے ان مزرگوں کے کرنے کا کام اب بھی موجود ہے یہ مشن ختم نہیں ہوا یہ مشن ابھی نام مکمل ہے اس کے لیے مسلسل جاکتے رہنے کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے ابھی حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہد دولدوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا کہ مرزا نے کہا کہ مناظرہ کریں گے انہیں کہ ٹھیک ہے مرزا نے کہ عربی میں کریں گے انہیں نے کہ قبول ہے تو حضرت پیر صاحب نے بتایا کہ مناظرہ بھی کریں گے عربی بھی کریں گے لیکن خود نہیں لکھیں گے قلم کو حکم دیں گے کہ لکھو وہ میدان میں نہیں آیا تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا تو نے پنجابی کے جملہ کہا کہ کٹا کلی دور تی خود دے کہ میرا سہارا تائجدار کائنات تھے اور میرا ہی ایمان تھا اگر اس کی نوبت آئی اور میں نے قلم کو اشارہ کیا تو قلم لکھنا شروع کر دے گا اس لیے یہ سفر بڑا طویل ہے یہ مشن بڑا اہم ہے آپ کو بتائیں ہم کس دور میں گزر رہے ہیں آج اگر کوئی یہ کہہ دے یہ پیر صاحب یہ حضرت صاحب یہ محلوی صاحب یہ نیوٹن کے اصول کو نہیں مان رہے آئنسٹائن کے اصول کو نہیں مان رہے سٹیفن ہاکنگ کی تحقیق کو نہیں مان رہے یہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے تو یہ نسل جو نئی پروان چڑھ رہی یہ کہیں کہ مولوی صاحب پاگل ہیں پاگل خانے میں لے جاؤ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا کہتے ہیں مذہب تو پرائیویٹ مسئلہ ہے آج ایشو یہ ہے جتنے پچاس سو چینل ہیں یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو بھی میں نہ لاؤ مذہب پرائیویٹ مسئلہ ہے نہیں جناب اسلامی ریاست میں مذہب پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے مذہب سرکاری مسئلہ ہے مذہب ریاست کا مسئلہ ہے مذہب کی پشتبانی ریاست کی ذمہ داری ہے چونکہ آپ بیدار نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ اندر سادشیں کیا ہو رہی ہیں اگر آئینسٹائن کے نظریہ کشش کو رد کر دیا جائے تو کہیں گے یہ تو برداشت نہیں ہے اور قرآن کی تعلیم کو اگر کوئی چوک میں کھڑے ہو کر رد کرے تو کہیں یہ پرائیویٹ معاملے ہیں تو آپ سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں گے اس لیے آپ کو جاگتے رہنے کی ضرورت ہے بیدار رہنے کی ضرورت ہے ستی ذکار رہا ہے عزل ستائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہابی یہ جنگ تب بھی جاری تھی یہ اب بھی جاری ہے یہ آگے بھی جاری رہے گی اور آپ کو بیدار رہنا ہوگا آج اقلی چیلیجز بھی ہیں چند سال پہلے کہا گیا کہ زنا کے ثبوت کے لیے دی این اے کافی ہے آسمان جانگیری تھی اور بہت سرے تھے تیش آجیوں سے کہا گیا کہ دی این اے معاون شہادت تو ہو سکتی ہے لیکن صرف دی این اے پر انحصار کر کے کسی کو رجم نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ زنا بالرزا پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے مشرف صاحب نے دسمبر دو آزار چھے میں جو وومن پروٹیکشن ایکٹ پاس کرایا تھا اس کے بعد ہمارے ملک کی قانونی پوزیشن وہی ہے جو امریکہ کی اور یورپ کی ہے کمرے میں ہورٹل کا کمرہ بگ کر کے زنا بالرزا کرے تو کوئی اعتراض نہیں ان کو اعتراض ہے ریپ پر زنا بالجبر پر ہے ہم نے کہا اچھا محترمہ اگر دین ہے بہت ضروری ہے تو کیا زنا بالرزا کے مجرموں پر بھی اپلائی کرو گے تو نہیں اس لیے دین کے معاملے میں بہت سے مسائل ہیں جن کے لیے آپ کو ہمیں سب کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے اب بھی جب انہوں نے یہ کہا میں امریکہ گیا ہوا تھا تو میں وہاں میرا ایک سیشن ہوتا ہے ڈاکٹر انہوں نے کا ناکھ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ الہدود تزدر بشبہات کہ حدود شبہات سے ساکت ہو جاتی ہیں اس لیے ایک صحابی کے ہاں ولادت انہیں والی تھی حدود نے کہ ما یولد لکا تمہارے کیا پیدا ہوگا کیا خیال آگا انہوں نے کہا یا لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی میرے آقا نے کوشا کس کے مشابہ ہوگا اس نے کہا یا ماں کے مشابہ ہوگا یا باپ کے مشابہ ہوگا حضور نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ ہیں انہوں نے کہا بڑے ریوڑے مال وانو ہا رنگ کیا ہیں انہوں نے کہا خاکستری مٹیالی رنگ کے اب انہوں نے کہا حل فی ہا احمر کوئی سرخ ہونٹ بھی ہے اسے کہا ہے میرے آقا نے فرما ہے وہ کہا سے آیا تو اس دیہاتی نے کہا بددو نے لعل لہو نزو ارخ شاید اس کو دور کی کسی رگ نے کھینچ لیا سرخ 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 یہ انسان ونبی ہو سکتا پھر رضوع نے فرمایا کہ جب مطفع قرار پاتا ہے اور جب روح کے پھونکنے کا وقت آتا ہے تو یہ ڈی این اے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ڈی این اے تو اس کی ڈسک میں پہلے لکھ دی جاتا ہے کہ جب روح کھونکتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ چار چیزیں لکھ لی جاتی ہیں رزق ہو و اجل ہو شقی اور صعی دن یہ ہیومن کمپیوٹر ڈسک میں میرا رب ڈال دیتا ہے انسان کی سائنس نے تو اب ترقی کی ہے مگر آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جو ہمارے کمپیوٹر ڈسک کے ڈی این اے ابھی جتنا ہم جان سکے ہیں وہ ایک اور تیس عرب کی نسبت بھی نہیں تو یہ قادر مطلق ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب روح پھونکنے کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے حضرت آدم حووہ علیہ السلام سے اس کے ماں اور باپ تک سب کی صورتیں پیش کی جاتی ہیں وہ کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے اس لیے حضرت عسامہ حضرت زید بن حارسہ گورے رنگ کے تھے سفید رنگ ان کے سارزاد عسامہ ساملے رنگ کے تھے مدینہ منورہ میں گئے اور پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کے نصب میں تان کیا کہ یہ تو باپ سے نہیں ملتے ایک دن مدلی جی آیا جو قیافہ شناس ہوتے ہیں اس نے دیکھا کہ ایک چار پائی پر دو بندے لیتے ہوئے ہیں جسم کے بالائی حصے پر چادر ہے پاؤں دونوں کے کھلے ہیں اس نے کہا پاؤں کو دیکھ کہا کہ یہ تو باپ بیٹا ہے تو جو تان تھا اللہ نے اس کو اٹھا لیا اس لیے آپ کو ختم نبوت کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے اور دین کی حفاظت کی بھی ضرورت لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دین کی ترجیحات کو چھوڑ دیا آپ نے عشق من پسند پیمان ایجاد کر دیا آپ کا عشق مصطفی یہ ہے کہ ایک خوش گلو نات پڑے اور چودری صاحب سید صاحب شیخ صاحب نئے نئے بند اللہ پھینکیں اپنی شان دکھائیں کس کو دکھا رہے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کو دکھا رہے ہیں تو تالم وہ فرمایا کہ ایسے خرج کرو کہ تالم یمین مال تالم شمال بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا تو اگر یہاں یہ نوٹ نہ پھینک ہیں تو چودل صاحب کی شان کی سے معلوم ہوگی اور میں اس قوم کی عقل پر حیران ہوں خاص طور پر سارے مجذوب پنجاب میں پائی جاتے ہیں یہ کینیڈا چلے جائیں امریکہ چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں ساری وراست کو لے کر جاتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک خوش گلو ہے اس نے چار پائی ناتیں یاد کی ہیں اس کو ایک رات میں ہزاروں لاکھوں دے دوں اور جو مہینہ بار بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرے فقہ کے مسائل بیان کرے ان کو کچھ نہیں پوچھو یہ شعور ہے آپ کرے اور یہ سارے علماء دار ہیں اگر ہم نے اس قوم کو ترجی بتائی ہوتی نہ چودری سے ڈرو نہ شیخ سے ڈرو نہ سیٹ سے ڈرو نہ بدعمل اور بعمل پیر سے ڈرو ڈرو اور کلمہ حق کہو ان کے مدرس آباد اور آپ کے ویران کیوں ہیں پانچ مرلے کا پلاؤٹ لینا ہو اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ مجھے کھڑے ہو کر بتا دے کہ میں پہلی دکان پر گیا تھا اسٹی ایجنڈ کی اور ڈھے ہو جاؤ ایک بندہ بتا دے دس دکانوں پہ جاتے ہو پندرہ دکانوں پہ جاتے ہو تو پانچ مرلے کا پلاؤٹ لینے کے لیے پندرہ ماہرین کے پاس جاؤ اور جنت میں محل لینے کے لیے کسی سے نہ پوچھو اللہ نے یہ فرمایا سورہ توبہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ اپنی سنت حرفت تجارت معیشت زراعت ملازمت کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں میرا رب فرماتا ہے فلولا نفرا من کل فرقت من هم طائف تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قبیلے ہر برادری ہر علاقے ہر قصبے سے ایک گروہ نکلے کس لیے قوال بننے کے لیے ناتخام بننے کے لیے عامل بننے کے لیے میرا رب فرماتا ہے کہ میرے دین کو فقی کی ضرورت ہے لیے اتفق ہو فی الدین تاکہ دین کے فقی بن جائیں مفتی بن جائیں مفسر بن جائیں محد بن جائیں دین کو اس کی ضرورت ہے جب دین کا وقت آیا دین پر تو پہلی صف میں کسی قوال کو دیکھا ہے کسی ناتخواں کو دیکھا ہے کسی شاعر کو دیکھا ہے تو پھر یہ غلامان مصطفی آتے میدان میں پھر تو پھر اپنی کھوپڑی کا علاج کرو دین کی ترجیحات کو سمجھو مدارس کو آباد کرو مساجد کو آباد کرو اداروں کو آباد کرو آپ کا حال تو یہ ہے جنگ اخوال شبطہ ہے لندن میں حضور تو میں نے اشتہار دیکھا کہ اللو کے پپوٹے کے کالے خون سے تاویر لکھا جائے گا فیس پچاس پاؤنڈ عامل بابا گجرن والا لندن میں بیٹھ گئے آپ دنیا کا مقابلہ کرو گے آپ کے یہ بچے دوسری تیسری جنریشن ہیں وہاں گلیوں میں کھڑے ہو کر ان سیاستدانوں کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہندو آج سپر پاور امریکہ کی نائب صدر کمالا پارکر وہ ہندو نہ یاد ہے اس کی ماں ہندو ہے آج برطانیہ جو کبھی اس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا آج اس کا وزیرا آدم گورہ نہیں ہے رشی سنا انڈیا نے ہمارا بھی کوئی ہے تو ان سیاستدانوں کے مزارے بننے کی بجائے وہاں جاؤ یونیورسٹیوں میں پڑھو وہاں تم ٹکسییں چلاتے ہو جو یہاں ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکہ برطانیہ میں پڑھنے کا موقع ملے اور جو وہاں ہیں وہ ٹکسییں چلا رہے ہیں ابھی میں کینیڈا گیا تو دس سکھ وزیر ہیں کینیڈا کی کابین میں اور ان کی وزیر دفاع بھی سکھ ہے اور بتایا کہ اگر انڈیا کے سکھ لڑکے کینیڈا کے لیے اپلائی کریں تو دو مہینے میں ان کا کیس کلیر ہوتا ہے پاکستانی نوجوان کا دو سال میں بھی نہیں ہوتا کیوں کہ ہمیں کوئی عقل ہو آپ جائیں تو یورپ کی یوریسٹیاں انڈیا سے اور چائنہ سے بری ہوئی ہیں تو اللہ کے لیے دین کو سمجھو دین کی ترجیحات کو سمجھو اللہ کے نبی تخلیق نہیں فرما دے تھے خالق اللہ ہے لیکن اللہ نے جو جوہر اور ٹیلنٹ پیدا کیا ہے اس کو ایکسپلور کرتے تھے فرمایا کہ ان ناس معادن کم آدن زہب والفدہ لوگوں کی مثال کانوں کی طرح یہ کان نہیں جہاں سے لوہہ نکلتا ہے سونا نکلتا ہے چاندی نکلتی ہے کوئلہ نکلتا ہے ہیرے نکلتے ہیں ڈائمنڈ نکلتا ہے پیٹرول نکلتا ہے فرمایا خیار ہم فی الجاہلیت خیار ہم فی الاسلام جن میں زمانہ جاہلیت میں کل ٹیلنٹ تھا انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ دین کا ہتھیار بن گیا خیار خیار عمر فاروق رضی اللہ تعالی خیار کراچی میں سپاہ صحابہ کے لوگوں نے عزمت صحابہ کا جلوس نکالا میں نے ٹیلیفون کیا کہ مبارک ہو آپ نے عزمت صحابہ کا جلوس نکالا اب ذرا سا دل چکی کیا 俺 نے صحابہ میں عزمت آئی کہاں سے کیا ابو بکر میں عزمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھی کیا عمر میں عزمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھی کیا عثمان میں عزمت یہ تھی کہ اف唐ان کے بیٹے تھے کیا علی میں عزمت یہ تھی نے ابو طالب کے بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ تو میں نے کہا عظمت تو آئی ہے نسبت غلامی مصطفیٰ سے تو ایک اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والو ذرا دل کڑا کر کے ایک جلوس اس آقا کے نام کا بھی نکال دو جن کی نسبت غلامی نے صحابہ کو عظمتیں آتا کی اور یہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں حضرت فاروق عظم زمانہ خلافت میں حج پہ آتے ہیں اور مکہ کی پہاڑیوں میں نکل جاتے ہیں لڑک پن یاد آجاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کسی نے کہا عمیر المومنین آج دو سپر پاور پرشن امپائر اور رومن امپائر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہیں یہ تو جشن کا مقام میں آپ رو رہے ہیں ان کا میرے عزیز یہ آنسو رنج و علم کے نہیں درد اور کرب کے نہیں دکھ اور درد کے نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں کہ ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو ان پہاڑیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور شام کو اونٹوں کو لاتا ایک کو پکڑ کر بانتا تو دوسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا ان کا باپ خطاب جرالی تھے میرا باپ خطاب مجھے پیٹ تھا کہ نالائق عمر یہ تیس چالیس اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں کہنے لگے دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو تیس چالیس اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو چھبیس لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ انقلاب آیا یہ ہم میں کیوں نہیں آتا کیونکہ نعرے اندر داخل نہیں ہوتے فضاؤں میں تحلیل ہوتے ہیں عشق کا کرنٹ لگتا ہے تو پھر قوالوں اور ناتھانوں پر نوڑ پھینکتے ہو ادھر آ کر دو جہاں علماء تیار ہو رہے ہیں جہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں جہاں دین کا لشکر تیار ہو رہا ہے ہمارا مقابلہ علم کے میدان میں ہے ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے علم کو ترجی دو اداروں کو ترجی دو اور یہ خاص طور جو بابا لوگ ہیں قبر قریب ہے جب اپنی آقبت کی فکر کرو اگر آپ لوگ بیدار ہو جائیں تو اہل سنت کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا لیکن آپ لوگ محضوب بن جائیں تو آپ کو کل اٹھا نہیں سکتا اس لیے میری علماء سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کو دین کی ترجیحات بتاؤ اور درو کسی سے نہیں نہ پیر سے نہ میر سے نہ شہزادے سے نہ ساہبزادے سے درو تو اللہ سے درو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا دین اس کو کبھی گرنے نہیں دے گا ان علماء کے ساتھ جڑ جاؤں ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں ان پیروں کے ساتھ جو متشرع ہیں متدین ہیں عالم ہیں ورنہ سال میں ایک دن پگڑی پہن کر شاہ محمود قریشی یوسف رضا گلانی فیصل سال حیات یہ بھی لوگوں کو جنت چھوڑاتے ہیں مرد و زن کے مخلوق اجتماع سامنے ہیں دمال ہو رہا ہے تو چھوڑا یہ قوم اندی ہے اندر تو جھانک نہیں سکتی اپنے چہرہ تو نظر آتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے اس لیے یہ میرا پیغام ہے اور جیسا میں نے عرض کیا تھا میں مقرر یا خطیب مناظر یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوں لیکن میرا درد دل ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ کل اللہ کی عدالت میں آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی حق کا راستہ بتانے والا نہیں تھا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ صرف ایک منٹ ایک گزارش کرنی آپ کی خدمت میں علمہ السعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ ملاقات کرنی ہو تو جایا کرتے ہیں زیارت جہاں نصیب ہو جائے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا نیچے اسٹیج پہ کوئی نہیں آیا اسکیولٹی معاملات سنبھالیں اپنے اسکیولٹی کے دوست اپنے معاملات سنبھالیں اسٹیج پہ کسی دوست کو نہیں آنے دینا وہاں باہر جانے کا راستہ ایک شیر درود السلام کا اور اس کے بعد دعا ہوگی درود السلام کے لیے تمام حضرت پر آدھر کھڑے ہو جائیں کبلہ نوری صاحب درود السلام پہ مصطفی جانی رحمت پیلاکو سلام شمع بز میں ہدایت پیلاکو سلام شمع بز میں ہدایت پیلاکو فتح باب نبی وقت روشن گرید ختم دارے رسالت پیلاکو سلام مصطفی جانے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیں تمام حباب بیٹھ جائیں تمام حباب تشریف رکھیں سب نیچے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ دعا کیجئے یا رب العالمین ساجدار ختم نبود کانفرنس کے عنوان سے آج یہ پرنور عظیم و شان روحانی اجتماع جو منقض ہوا اس میں بدرگوں نے شرکت کی علماء نے بیان کیا آپ نے سنا یا اللہ اس سعادت کو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں نظرانہِ بندگی اور اپنے حبیبِ قریم کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہِ عالی میں مقبول مأجور اور مشکور فرما یا رب العالمین جتنے میرے دینی بھائی یہاں شریک ہوئے یا اللہ ان کی جھولیوں کو ان کی مرادوں سے مامور فرما یا رب العالمین ہم سب کو مل کر ختم نبوت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یہ پیارا وطن جو دین اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں دین حق اسلام اور اپنے حبیبِ قریم کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام کی ہمیں حکمرانی نصیب فرما یا اللہ ہمیں ناموسِ علوہیت جل وعلا ناموسِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ناموسِ اہلِ بیتِ اتحار ناموسِ امہاتِ المومنین ناموسِ صحابہِ کرام ناموسِ مقدساتِ دین ناموسِ علیاءِ کرام اور تمام نواویسِ مقدسہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جتنے میرے بھائی شریک ہیں جن کے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے شبیر حاشمی صاحب علامہ محمد اشرف صاحب یا اللہ سب مرہومین و مرہومات کو اپنی بارگاہِ عالی میں مغفرتِ کاملہ نصیب فرما یا رب العالمین اپنی رحمتِ کاملہ سے یا اللہ یہ جتنے علماءِ کرام مشایخِ اعزام پیرانِ اعزام آئیہاں موجود ہیں ان سب کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ تمام تر جسمانی روحانی عقلی اور فکری قوا کی سلامتی کے ساتھ اہلِ سنت و جماعت پر تادیر قائم و دائم فرما اس مسجد منارہِ رضا اور داراللوم غوثیہ ہمارے دیگر جو ادارے ہیں ان کو ان کے بانیان کے لیے معاونین کے لیے طلبہ کے لیے اسادزہ کے لیے صدقِ جاریہ فرما یا اللہ پاکستان اور اہلِ پاکستان کو تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کے مقر سے فریب سے سادشوں سے نجات عطا فرما یا اللہ جو صاحبانِ اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی علمی اور عملی دینی اور دنیاوی خوشیاں ترقیاں کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھنے کے مواقع نصیب فرما یا اللہ انہیں دین کی ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو نعمتِ اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولادِ صالح کی نعمت نصیب فرما یا رب العالمین سب کو زیارتِ حرمینِ طیبین کی سعادتِ نصیب فرما اسلام پر زندگی اور ایمانِ کامل پر خاتمہ نصیب فرما وَسْوَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى عَلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِين بِرَحْمَتِ صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وَعَلَى عَلِهِ وَصَحَابِهِ ایک اعلان سماعت فرمائیں تیس نومبر بروز بد بعد